ای ایکوز ٹو ایم سی سکوئر اس فارمولے نے پوری دنیا کی ہسٹری بدل کر رکھ دی ایلبرٹ آئنسٹائن ڈا گریٹس سائنٹسٹ انہوں نے اسے پہلی بار ازاد کیا تھا جسے آج تک دنیا بھر میں لوگ نیوکلئر وار ہیڈز بنانے کے کام میں لاتے ہیں بچپن سے ہی سب سے الگ متمیٹکس اور فیزکس سے محبت کرنے والا اس بڑے سر کے لڑکے کے پیچھے پوری دنیا دیوانی تھی جرمن امریکن سٹیزن اسرائیل کی امید سے لے کر دنیا کے لیے اچھی سوچ رکھنے والا ایک اچھا انسان کہیں ان پر شک کیا ہے کہ یہ ہٹلر کے جاسوس ہیں یا فیچر جویش لیڈر سب سنیں گے اور ان کی لائف کا ایکویزن سالف کریں گے یہ ہے کہانی ایلبرٹ آئنسٹائن دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری آج کی وشش پرستطی میں آج کے یوگ میں چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ گریوٹی کیا ہوتی ہے یہ اب ایک ایسی چیز ہے جس کو سب ایک عام گیان کے روپ میں لیتے ہیں پر ایک سمیں ایسا بھی تھا جب یہ اور بہت ساری سائنس سے سمبند چیزوں کا گیان کسی کو نہیں تھا ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ پہلے کسی کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا یہ اچمبے کی بات ہے ان سب جانکاری سے منوشہ جاتی کو عفقت کرانے والا ایک ایسا شخص ہے جس کی مرتیوں کے تقریباً آٹھ دشک بعد بھی وہ چڑچہ میں ہی رہتا ہے کچھ ویتیارتی ان کے بھکت ہیں دوسری طرف بہت سے ویتیارتی انہیں کوستے ہیں ویجیان کی دنیا آج بھی ان کی بدولت آگے بڑھ رہی ہے اس مہان شخص کا نام ایلبرٹ آئنسٹائن ہے ان کی سب سے پرسدھ ایکویشن ای ایکویلز ٹو ایم سی سکویر ہے اس ایکویشن کا پرسدھ ہونے کا کارن ہیروشیما پر گرے ایٹومک بوم سے جڑا ہے اس ایکویشن کے کارن ہی ایٹومک بوم کی خوج ہو پائی تھی ان کی گیان کی خوج کو سب نے مل کر ایک تباہی کا سروت بنا دیا تھا لیکن ایسی تباہی کے آئنسٹائن ہمیشہ سے خلاف رہے تھے آئنسٹائن ہمیشہ سے ہی ایک مانویے درسٹی سے جڑے ویکتی تھے وہ جو بھی کام کرتے تھے ہمیشہ لوگوں کے بھلے کے لیے کیا کرتے تھے نہ تھا کہ انسان کو نئی گیان کی خوج میں ہمیشہ جھٹے رہنا چاہیے آئنسٹائن کی زندگی بہت اتار چڑھاو سے گسری تھی پر انہوں نے ہر چنوٹی کا ڈٹ کر سامنا کیا تھا ان کی مانسکتہ اور ان کی خوج کی پریڑنا کو جاننے کے لیے ہمیں ان کی پوری زندگی کو بچپن سے لے کر ان کے آخری سمیں تک پورا جاننا ہوگا تو پہلے بھاگ کو اب شروع کرتے ہوئے ہم جانیں گے کہ آئنسٹائن کا بچپن کیسے بھی تھا اور کیسے ان کی ستھیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا آئنسٹائن کا بچپن اور سکول آئنسٹائن کا جنم چودہ مارچ سن اٹھارہ سو انیاسی کو علم میں ساؤڈ جرمنی میں ایک یہودی پریوار میں ہوا تھا ان کے جن کے وقت ان کے پریوار اور رشتدار دونوں اتزکھ اور چندت تھے اس کا کارن تھا کہ یہ پریوار کے پہلے پتر ہونے والے تھے ایلبرٹ کے پتا ہرمن آئنسٹائن نے ان کا نام ایلبرٹ آئنسٹائن اپنے پتا ابراہم آئنسٹائن کی یاد میں رکھا تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کے پتر کا نام ان کے پتا سے ملتا جلتا ہو ساتھ میں ان کے پیدا ہوتے سمیں ایک انوکھی بات یہ تھی کہ آئنسٹائن کا سر ان کے شریر کے انوپات میں پڑا تھا جو پڑے ہونے پر سامانے تو ہو گیا تھا لیکن پھر بھی ان کا مادھا تھوڑا چوڑا تھا جس چھیتر یعنی کی علم جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اس چھیتر کی ایک خاصیت تھی وہاں کے لوگ اکثر پڑے ہو کر میتھمیٹیشن ہی بنتے تھے اس پرمپرہ کو ایلبرٹ نے بہت خوبی نبھایا تھا آئنسٹائن کا پریوار بھی بہت انوکھا تھا وہ لوگ بہت جگہ میں پھیلے ہوئے تھے وہ لوگ پورے یوروپ کے الگ شہروں اور دیشوں میں پسے ہوئے تھے جس کارن ایلبرٹ کو اپنے پریوار سے اپنی زندگی کے ہر پڑاو میں سہیتہ ملتی رہتی تھی کہتے ہیں نا چاہے آپ پریوار سے کتنا بھی لڑیں لیکن انت میں وہی کام آتے ہیں کہانی میں آگے بڑھتے ہوئے ہم جانیں گے کہ کیسے ایلبرٹ کے پسندیدہ ماما سیزر کوچ نے ان کے پڑھائی کا خرچہ دے کر ان کی سہیتہ کی تھی ساتھ میں ان کے جیون میں ان کی اٹلی میں رہ رہی آنٹی کا بھی بہت بڑا یکدان تھا ایلبرٹ کی پڑھائی کا خرچہ انہی کے دعا رہ کیا گیا تھا تو ظاہر سے بات ہے کہ ایلبرٹ کے بڑے پریوار کا انہیں پورا فائدہ ملا تھا اس کے ساتھ آج بھی لوگ ان کڑیوں کو جوڑنے میں لگے ہیں کہ آخر ایلبرٹ کے تیز دماغ کے پیچھے کس پریوار کی طرف کا پربھاو زیادہ تھا لوگوں کا باننا ہے کہ ان کے پتا کی طرف سے انہیں گڑھت میں ساہتہ ملی تھی اور ان کی ماں کی طرف سے انہیں میوزک میں ساہتہ ملی تھی خیر ان سب چرچاؤں کو آئنسٹائن نے اپنے جیوت رہتے سمیں ہی صاف کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ سفل اپنے جگیاسہ اور لگن کے کارن ہوئے تھے جب ایلبرٹ آئنسٹائن کی عمر چھ سال ہوئی تب ان کے پریوار کے اوپر ہر پریوار کی طرح ایک بڑی ذمہ داری آئی تھی اس ذمہ داری کا نام تھا ان کے لیے سکول چننا یہ ایلبرٹ کے پریوار کے لیے چنواتی پونڈ اس لیے بھی ثابت ہوا کیونکہ وہ لوگ یہودی تھے اس سمیں وہ لوگ میونک میں رہ رہے تھے جہاں پر پچاس میں سے ایک وقتی جیو ہوا کرتا تھا جس کارن جیوز کا پرائیویٹ سکول سن اٹھارہ سو بہتر میں ہی بند ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ایلبرٹ کو ان کے پریوار نے اکٹوبر اٹھارہ سو پچاسی میں پیٹر شولر نامک ایلیمنٹری سکول میں داخلہ کروا دیا تھا اس سکول میں ایلبرٹ کی کلاس میں کیول وہی اکلوتے جیو تھے ان کو سیکنڈ گریڈ میں داخلہ ملا تھا ان کے ٹیچر ان کے ساتھ لپرل تو تھے اندر ان کو ایک آؤٹسائیڈر کی نظر سے دیکھتے تھے ان کے جیو ہونے کے کارن ان کے کلاس میٹس بھی ان سے باتچیت نہیں کرتے تھے الٹا وہ لوگ ایلبرٹ کو بلی یا پریشان کیا کرتے تھے اس کارن ایلبرٹ یہ چھوٹی عمر میں ہی سمجھ گئے تھے کہ جیو کو کرسچن بلکل پسند نہیں کرتے تھے آئنسٹائن کے اندر ایک بہاری ہونے کی بھاونا جا گئی تھی آئنسٹائن بچپن سے ہی ایک آنت پسند کرتے تھے یہاں تک جب ان کے انکل جیکوب کے بچے یعنی ان کے کزن جب گھر آتے تھے تب بھی وہ ان کے ساتھ بہت کم کھیلتے تھے ان کی ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنا ہومور ختم کرے بینا کبھی نہیں کھیلتے تھے جس وجہ سے ان کے کزنس نے ان کو چڑھاتے ہوئے ان کا نکنیم گوڑی گوڑ رکھ دیا تھا آئنسٹائن کی اس محنت نے رنگ بھی دکھایا ان کو سفلتہ پرابت ہوئی جب انہوں نے سیکنڈ گریڈ میں ٹاپ کیا تھا لیکن دوسری طرف انہیں فیزیکل فٹنس میں کوئی خاص روچی نہیں تھی پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ شارعرک کارے میں تھک جاتے تھے ان کی دلچسپی میٹل کنسٹرکشن سیٹ اور ٹرین سیٹ میں زیادہ تھی پر ایک گوڑ کرنے والی بات یہ ہے کہ آئنسٹائن بچپن سے ہی لڑائی جھگڑے سے گھرنا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بچپن میں بھی ٹائی سولجر کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے یہ ان کے ساتھ کے بچوں کی سوچ کے بلکل وپرید تھے جو صرف یہ سپنا دیکھتے تھے کہ وہ پڑے ہو کر سولجر بنے گا ایک بار تو جب وہ پاریڈ دیکھ رہے تھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ان گریبوں کی طرح اپنا جیون نہیں بتانا چاہتے تھے لیکن ان کی پسند اور ناپسند سے دیش کو فرق نہیں پڑتا تھا ان کے سکول میں بھی ملٹری ڈریل کرانا شروع کر دیا تھا یہ آئنسٹائن کو بلکل پسند نہیں آ رہا تھا خاص کر ان کو یہ بات اور کھٹکتی اس لیے بھی تھی کیونکہ ان کے ادھیاپک ان کو ڈریل سارجنٹ کو پسند کرنے کے لیے کہتے تھے جب آئنسٹائن ساڑھے نو سال کے ہوئے تب ان کی الیمنٹری شکشہ کے تین سال پورے ہو گئے تھے اب ان کو آگے پڑھنے کے لیے ایک دوسرے سکول میں داخلہ لینا تھا ان سکولز کو وہ لوگ جمنیشیم بلاتے تھے ان کا داخلہ لوٹ پولڈ جمنیشیم میں سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہوا تھا یہ ان کے پرانے سکولز سے زیادہ دور نہیں تھا اس سکول کی خاصیت یہ تھی کہ یہ صرف ہیومینٹیز پر دھیان کندرت نہیں کرتا تھا یہاں پر سائنس اور گنٹ کی بھی اپنی جگہ تھی جس کارن اس سکول نے ادھکتر پیرنٹس کے بیچ بہت عزت کمائی تھی آئنسٹائن جب وہاں آئے تھے تب وہاں کیول چھہ سو چوراسی چھاتر تھے لیکن اٹھارہ سو چورانوے تک وہاں پر ایک ہزار تین سو تیس چھاتر ہو گئے تھے زیادہ تر چھاتر کیتھلیک تھے اور کیول پانچ پرتیشت چھاتر آئنسٹائن کی طرح جیو تھے آئنسٹائن کی ککشہ میں کیول ان کے ساتھ دو جیو ہی اور تھے اس کے علاوہ اس سکول میں کلاسز پوری طریقے سے بھری رہتی تھی ایک کلاس میں پچاس سے ساٹھ چھاتر ساتھ میں پڑھتے تھے آئنسٹائن اپنے پورے سکول کے سمیں ایک بہت ہونہار اور پڑھا کچھ چھاتر کی طرح چانے جاتے تھے یہ سن کر آپ میں سے کچھ شروتاؤں کو تھوڑا آٹ پٹا لگ رہا ہوگا ہم لوگوں نے اکثر آئنسٹائن کے بارے میں یہی کہانی سنی ہے کہ آئنسٹائن بیدیالے میں پڑھائی میں اچھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ بننے میں کامیاب رہے یہ کہانی ماتھا پٹا دوارہ پڑھائی میں کمزور بچوں کو اس لیے سنائی جاتی تھی جس سے وہ امید نہ ہاریں اور آپ سے نراش نہ ہو یہ افواہ تھی کہ وہ آدھیاتمک گکشاؤں میں کمزور تھے یہ آئنسٹائن کے جیویت رہتے سمیں ہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی مزے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی آئنسٹائن نے بھی اس افواہ پر کوئی آپتی نہیں جتائی تھی وہ ان افواہوں کو کیول ہس کر ٹال دیتے تھے لیکن اس افواہ سے آئنسٹائن کی طرح سب کو ہسی نہیں آ رہی تھی آئنسٹائن کے پڑھے ہوئے جمنیجیم کے نئے پرنسپل ڈاکٹر ویلیٹنر اس افواہ سے بہت حیران تھے ان کو لگ رہا تھا اس افواہ کے چلتے ان کے ودیالے کا نام نہ خراب ہو جائے جس کارن انہوں نے آئنسٹائن کے پچاسویں برسڈے پر جب یہ خبر پڑھی کہ آئنسٹائن انشینٹ بھاشا میں کمزور تھے تب ان کے پہروں کے نیچے سے زمین کھسا گئی تھی انہوں نے دن رات ایک کر کے آئنسٹائن کے سارے ریکارڈ کھوج نکالے جس میں انہیں پتا چلا کہ آئنسٹائن انشینٹ بھاشا میں کمزور نہیں تھے ساتھ ہی آئنسٹائن کے خلاف کسی ٹیچر نے پڑھائی کو لے کر کوئی شکایت نہیں کی تھی یہ خبر جانتے ہی پرنسپل نے ترنت ایک لیٹر ایڈیٹر کو بھیجا جس نے یہ خبر چھاپی تھی کہ آئنسٹائن انشینٹ لینگویج میں کمزور تھے لیکن ان کی اچھے ریپورٹ کے باوجود آئنسٹائن اپنے سکول میں بتائے سمیں کو اپنی زندگی کا سب سے خراب سمیں ہی مانتے تھے انہوں نے کبھی سکول کی بھرائی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کبھی سکول کے خلاف آواز اٹھائی لیکن وہ اندر ہی اندر چھپی میں گھٹتے رہے تھے یہاں تک کہ جب آئنسٹائن چالیس سال کے ہو گئے تھے تب بھی انہوں نے یہی بیان دیا کہ سکول نے انہیں سکھایا بہت کچھ لیکن سکول کے کارن ہی وہ ہمیشہ دبے رہے اور کبھی نکھر کے سامنے نہیں آ پائے جس کارن ان کو پرائیوٹ سٹڈی کا سہارا لینا پڑا تھا جس کی مدد سے وہ میٹس اور فیجکس میں بہت اچھے ہو گئے تھے اس کی مدد سے وہ سکول سے جلدی نکلنے میں کامیاب رہے تھے اس کے علاوہ ان کی پرانتمک شکشہ کے دنوں میں آئنسٹائن نے میٹس کے علاوہ اپنے دوسرے پیار کو بھی چھ سال کی عمر میں محسوس کیا یہ تھا سنگیت کا پیار ان کے پیتا اپنے بچے کے اس نئے جنون سے کچھ خاص پرسند نہیں تھے لیکن ان کی ماں پاولین جو ایک اچستر کی پیانس تھی وہ اپنے لڑکے کے اس نئے جنون سے ارتینت پرسند تھی ان کو چھوٹے آئنسٹائن میں اپنا میوزک پارٹنر نظر آ رہا تھا اس لیے انہوں نے ترانت ایلبرٹ کے لیے ایک وائلنٹ ٹیچر کو نوکری پر رکھ لیا تھا لیکن جب آئنسٹائن کو پتا چلا کہ سنگیت میں بھی انہیں سب کچھ ایک پیٹن کے انسار کرنا ہے تب ان کا سر پر چڑھا جنون دورانت اتر گیا ان کے حساب سے پھر ملٹری ڈریل اور سنگیت میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے تب انہوں نے خود سے ہی اپنی من پسند دھن یا گانے کو سیکھنے کی کوشش کی تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے میوزک ٹھیک سے سیکھنا شروع کر دیا تھا انہیں موزارٹ کے سوناٹس بہت پسند تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی موزارٹ کی طرح ایسی دھن بنا پائیں اس کارن ان کی ماں پاولین کا سپنا بھی پورا ہو گیا دونوں ماں بیٹے ساتھ میں موزارٹ اور بیتھووین کے سوناٹس پیانو اور وائلن کے دوارہ بجایا کرتے تھے ایک طرف ایلبرٹ کو موزارٹ پسند تھے تو دوسری طرف ان کی ماں کو بیتھووین پسند تھے اس بیچ ایلبرٹ آئنسٹائن جب چودہ ورش یہ ہو گئے تب وہ اسی عمر سے ایک جنٹلمن دکھنے لگے تھے وہ اپنے عمر کے بچوں سے کافی اونچی سوچ رکھتے تھے ساتھ ہی کبھی ہلکا لٹریچر نہیں پڑھتے تھے وہ اس عمر میں بھی اکیلے رہنا ہی پسند کرتے تھے ان کو نہ اپنے ساتھ میں رہ رہے ایک کلاس میٹ اور نہ ہی وہ جس دیش میں رہ رہے ہیں کسی سے مطلب نہیں تھا وہ بس اپنے کارے اور پڑھائی میں ویست رہتے تھے ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ ہمیشہ پرسد نہیں رہتے خاص کر ان کے سامنے جو اونچے پت پر ہو جیسے کی ان کے ٹیچر ہی ان سے چڑھنے لگے تھے اس چڑھ کا کارن کہیں نہ کہیں آئنسٹائن ہی تھے ایلبرٹ کو ادھیاپکوں کا پڑھانے کا طریقہ بلکل اچھا نہیں لگتا تھا ان کے حساب سے ادھیاپک بس رٹو توتے کی طرح ایک ہی چیز پڑھائے جا رہے تھے ان کے حساب سے ادھیاپک اسی کو بننا چاہیے جس کے پاس ویدیارتی کے اندر کی اتسکتہ جگانے کا ہنر ہو آئنسٹائن کو اس طرح کے کیول سکول میں ایک ادھیاپک ملے تھے جن کا نام ڈاکٹر فرڈینینڈ روس تھا وہ آئنسٹائن کو کیول لیٹن اور گریگ ہی نہیں سکھاتے تھے وہ ان کو ہسٹری اور جرمن بھی سکھاتے تھے ان کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی کہ وہ اپنے چھاتروں کے اندر جگیاسا جگانے میں کامیاب رہتے تھے وہ اپنے وشے کو اس پرکار سے سمجھاتے تھے جس وجہ سے آئنسٹائن جیسے چھاتر جو بلکل بھی ان وشے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے وہ بھی ان پر دھیان دینے لگے تھے لیکن آئنسٹائن کے باقی ادھیاپک اس پرکار کے بلکل نہیں تھے وہ سب ایک فکس پیٹن پر چلنا پسند کرتے تھے جس کارن جب آئنسٹائن ان لوگوں سے پلٹ کے کچھ سوال کرتے تھے اور یدھی اس سوال کا اتر کتاب میں نہ ملے تو ان کے ادھیاپک ان کے اوپر گصہ ہو جاتے تھے ایک ادھیاپک نے تو ان سے ساتھوی ککشا میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ بڑے ہو کر تم کسی لائک نہیں بنو گے اور زندگی میں کچھ کر نہیں پاؤ گے اس بات پر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بالک کرو دھت ہو جائے گا آئنسٹائن بھی اس پر چڑ گئے تھے اور انہوں نے اپنے ادھیاپک کو مو توڑ جواب دیا تھا انہوں نے اپنے ادھیاپک سے کہا تھا کہ ایسے ادھیاپک کا کلاس میں ہونا ہی کلاس کے لیے دربھاگے کی بات ہے اور ایسے ادھیاپک اور ککشا کی وہ بالکل عزت نہیں کریں گے اس کے بعد یہ تو صاف ہو گیا تھا کہ آئنسٹائن ایسے ودیالے میں رکنا نہیں جا رہے ہوں گے اس بار ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور پریوار کی فائننشل استثی صحیح ہونے کے قارن وہ اپنی کلاس بدلنے میں کامیاب رہے تھے لیکن ان کی اس خوشی پر پانی پھرنے والا تھا جب آئنسٹائن پندرہ سال کے ہو گئے تھے اس وقت ان کے پتا کی فرم بینکرپٹ ہو کر بند ہو گئی تھی یہ پورے پریوار کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا خاص کر آئنسٹائن کے لیے جو اس سے پہلے ایک سکون کی زندگی جی رہے تھے وہ اپنے دیش سے پہلے بھی کچھ خاص لگاب نہیں رکھتے تھے لیکن فرم کا بند ہونا ایک آخری کیل کی طرح ثابت ہوا انہیں لگنے لگا تھا کہ ان کے دیش نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا اس کے ساتھ ان کے سکول میں بھی حالات اچھے نہیں چل رہے تھے وہاں پر ان کے ادھیا پک ان سے خفا رہتے تھے اور ان کی بالکل بھی ساہتہ نہیں کرنا چاہتے تھے یہ سب دیکھتے ہوئے ایلبرٹ نے تیہ کیا کہ وہ اپنا سکول چھوڑ دیں گے لیکن انہوں نے یہ نرنے چلدوازی میں نہیں لیا تھا انہوں نے یہ نرنے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد لیا تھا پہلے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی میکس ٹالمود کی مدد سے ایک میڈیکل سرٹیفیکٹ بنوایا جس پر لکھا تھا کہ وہ نیورس تھینک ایکزوشن کا سامنا کر رہے تھے جس کارن وہ سکول سے سسپینشن لینا چاہتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے گڑت کے ادھیا پک جوسیف ٹکرو کو منع لیا تھا کہ وہ لکھت میں دے دیں کہ انہوں نے گڑت میں ایبیٹر لیول تک مہارت حاصل کر لی تھی ایبیٹر لیول یعنی کی ہائی سکول تک کی اس کے بعد جب یہ ساری فارمیلٹی انہوں نے کر لی تو وہ پھر اپنے ماتا پتا کو یہ جھٹکا دینے میونک سے ڈرین پکڑ کر میلان پہنچ گئے تھے اگر آج کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات تھی کوئی ویکتی پندرہ سال کے عمر میں اگر پڑھائی چھوڑ دے تو اسے بلکل بھی کسی قابل نہیں سمجھا جائے گا ایسا ہی کچھ سوچنا آئنسٹائن کے ماتا پتا کا بھی تھا جو سوچ رہے تھے کہ اب آئنسٹائن آگے چل کر کیا کریں گے چائلڈ پروڈی جی پچھلے بھاگ میں ہم نے جانا کہ کیسے آئنسٹائن نے کیول پندرہ سال کے عمر میں ہی اپنا سکول چھوڑ دیا تھا جس کارن وہ ایک سکول ڈراؤپ آؤٹ بن گئے تھے یہ ان کے ماتا پتا کے لیے ایک بہت بڑی دکت کی بات بن گئی تھی وہ خبر آ گئے تھے کہ آخر اب ایلبرٹ اپنی زندگی میں کیا کریں گے اس کے ساتھ ان کی آرٹھیک استثیتی بھی اس وقت مضبوط نہیں تھی میونک میں جب سے ان کے ماتا پتا کا ویابار ختم ہوا تھا تب سے وہ لوگ اپنی سیونگز کے بھروسے ہی گزارا کر رہے تھے یہ بات ایلبرٹ بھی جانتے تھے اپنے ماتا پتا کو اپنے اوپر بھروسہ دلانے کے لیے انہوں نے ملان کے ایک بک سٹور سے جیولز ویولز دوارہ لکھی گئی فیجکس کی پہلی تین کتابوں کے ایڈیشن خرید لیے لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ پولی ٹیکنک اینٹرنس ایکزام کے لیے پرائیویٹ سٹڈی کریں گے تو ان کے ماتا پتا پھر سوچ میں پڑ گئے تھے ان کے پورے گھر میں کسی کو یہ وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس اینٹرنس ایکزام میں سفل ہو پائیں گے دیکھا جائے تو یہ شک بلکل جائز تھا مان لیجئے اگر آپ کے گھر میں کوئی بالک کہے کہ وہ ایک سال میں آئیٹی کا اینٹرنس ایکزام نکال لے گا تو آپ بھی یہ بات کہیں نہ کہیں ہسی مزاک میں ٹال دیں گے اسی وقت آئنسٹائن کے گھر میں ان کے انکل جیکب کا ٹیکسٹائل کا کام تیزی سے بڑھ رہا تھا جس کارن آئنسٹائن کے پریوار والوں نے دیکھیا کہ آئنسٹائن کو انکل جیکب کے یہاں اٹلی میں بھیج دیا جائے جس سے وہاں پر آئنسٹائن پڑھائی کے ساتھ ساتھ دھندے کو بھی سیکھ پائیں یہ فیصلہ یہ سوچ کر لیا گیا کہ اگر ایلبرٹ پولی ٹیکنک کے انٹرنس ایکزام میں کسی کارن سے اسفل ہوتے ہیں تو وہ کسی طرح اپنی باقی کی زندگی کا گزارہ کرنا سیکھ جائیں اٹلی جانا بہت بڑی بات تھی جو بچہ آج تک صرف دو شہر اور ایک دیش میں رہا ہو اس سے یہ کہنا کہ تمہیں دوسرے دیش میں جا کر رہنا ہے یہ ان کے لیے زندگی بدلنے والا نیرنے تھا لیکن سنتوشٹی کی بات یہ تھی کہ آئنسٹائن کو اٹلی بہت پسند آیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہاں کے لوگ بہت سب ہے تھے اٹلی میں پولی ٹیکنک انٹرنس ایکزام کی تیاری کرتے ہوئے ساتھ میں وہ فیکٹری میں الگ الگ نوکری کرنے کا پریاس کر رہے تھے وہ یہ ساری نوکری اپنے انکل جیکب کی فیکٹری میں ہی کر رہے تھے ایک دن جب انکل جیکب کو اپنے آفیس کے ڈیزائن میں مدد چاہیے تھی تب آئنسٹائن کی انہوں نے مدد لی انکل جیکب آئنسٹائن کے کام سے بہت پرہباد ہو گئے تھے ان کا کہہ رہا تھا کہ جس کام کو کرنے میں انہیں اور ان کے اسسسٹنٹ کو کئی دن لگتے اس کارے کو وہ ایلبرٹ نے چٹکی بجاتے ہوئے کچھ گھنٹوں میں ہی ختم کر دیا تھا یہ دیکھ کر ان کے انکل اسی سمیں سمجھ گئے تھے کہ آئنسٹائن آگے چل کر کچھ بڑا کریں گے پر وہ تو یہ سپنے میں بھی انمان نہیں لگا سکتے تھے کہ ایک دن یہ لڑکا سائنس کی دنیا کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گا اس سمیں ایلبرٹ پر بھی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا جنون سوار تھا انہوں نے اس سمیں اپنی زندگی کا پہلا ایسے لکھا تھا یہ ایسے انہوں نے examination of the state of the ether in the magnetic field پر لکھا تھا یہ ایسے انہوں نے اپنے entrance exam کی تیاری کے لیے لکھا تھا ساتھ ہی یہ ان کے پریوار کو دکھانے کے لیے بھی تھا کہ ایلبرٹ من لگا کر پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ ایسے سب سے پہلے اپنے بروسلز میں رہنے والے ان کے پسندیدہ انکل سیزر کوچ کو بھیج دیا تھا ان کا یہ نبند پانچ پنوں کا تھا اس میں electricity magnesium اور ایتھر کے بیچ non-material substance کا رشتہ سمجھایا تھا یہ electromagnetic wave کی تھیوری کو بہت سرل اور آسان بھاشا میں سمجھانے کا پریاز تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا یہ پہلا ایسے ہی ایک طریقے سے اگر دودھ تھا آگے آنے والے اور چوکانے اور دنیا بدلنے والی تھیوری پر اب ان سب کے بیچ البرٹ کا زیورک میں انٹرنس ایگزام کی تاریخ قریب آ گئی تھی لیکن وہ اور ان کا پریوار تب جھونکیا جب انہیں پتا چلا کہ پرکشا میں بیٹھنے کے لیے جھاتر کی آئیو کم سے کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے تھی لیکن آئنسٹائن تو ٹھہرے کیول سولہ سال کے یہ ایک دکت کی بات بن گئی تھی لیکن قسمت سے ان کے پریوار کی یہاں بھی جان پہچان نکل آئی ان کے پریوار کے ایک خاص دوست گوستو میئر زیورک کے ناغرک تھے انہوں نے البرٹ کے پریوار کے کہنے پر البرٹ کی عرضی پولی ٹیکنک کے پرنسپل سے لگا دی تھی انہوں نے وہاں کے پرنسپل کو آئنسٹائن کو چائلڈ پروڈی جی یا ایک خاص بچے کی طرح پریچے دیا تھا لیکن وہاں کے پرنسپل پروفیسر ایلبین ہرزوگ اس کے خلاف تھے پر البرٹ کو ان کے میت پروفیسر دوارہ چٹھی کو پڑھ کر انہوں نے البرٹ کو پرکشہ دینے کی سویکرتی دے دی تھی البرٹ ایکزام دینے زیورک اکٹوبر میں آئے تھے البرٹ نے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا انٹرنس ایکزام دینے کا نرنے لیا تھا ان کی پرکشہ آٹھ اکٹوبر کو شروع ہوئی تھی اور کئی دن تک چلی تھی اس سمیں انٹرنس ایکزام الگ دھنگ سے لیے جاتے تھے ان انٹرنس ایکزام میں الگ الگ وشہ ہوتے تھے اور کئی دن تک چلتے تھے آج کل تو سب ایک یا دو دن میں ہی سماپت ہو جاتے ہیں دیکھا جائے تو پہلے کی ایجوکیشن سسٹم آج کی ایجوکیشن سسٹم کے مقابلے زیادہ جٹل تھی انہیں اپنے اس انٹرنس ایکزام میں نراشہ کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ اس پرکشہ میں اپنی اتنی محنت کے باوجود سفل نہیں ہو پائے تھے لیکن اس کالج کے پروفیسر ہینڈریج فریڈریج ویبر آئنسٹائن سے اتنا پربھاویت ہو گئے کہ وہ چاہتے تھے کہ آئنسٹائن کو اپنی فیجکس کلاس میں پڑھنے کے لیے بلالیں لیکن آئنسٹائن نے پرنسپل کی بات مانتے ہوئے یہ دیکھیا کہ وہ کینٹرنل سکول میں بڑھیں گے اور پولی ٹیکنک کے انٹرنس ایکزامینیشن کے لیے پھر سے تیاری کریں گے آئنسٹائن کے اتنے تیز دماغ کو دیکھتے ہوئے انہیں تھرڈ یئر میں ڈائریکٹ ایڈمیشن دینے کا نرنے لیا گیا تھا لیکن ایک طرف جہاں ان کا دماغ فیجکس اور میٹس میں بہت لگتا تھا ان کا فرنچ کی طرف اتنا ہی کم دھیان رہتا تھا ساتھ میں ان کے کیمسٹری کے گیان میں بھی ان کے ادھیاپکوں نے کم ہی بائی تھی اسی کارن ان کے ادھیاپکوں نے انہیں پرائیویٹ کوچنگ لینے کے لیے کہا تھا جس کے پرنام سروپ انہیں میوزک اور فیزیکل ٹریننگ کلاس کرنے سے ورچت کر دیا گیا تھا لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ آئنسٹائن یہ سب کرنے کو خوشی خوشی تیار تھے ان کو اپنا نیا اسکول اور نیا ادھیاپک دونوں ہی بہت پسند آ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس سکول میں جا کر سمجھ آیا کہ اصلی لوگتنتر اور پڑھائی میں کھلی چھوٹ دینا کسے کہتے ہیں جہاں ایک طرف جرمنی میں انہیں زبردستی فیزیکل ٹریننگ کی اور بھیجا جاتا تھا دوسرے طرف ان کے نئے سکول میں انہیں اپنے حساب سے اپنے وشے اور آگے چل کر اپنی آجیوی کا ڈھوڑنے کی چھوٹ دی تھی آئنسٹائن کے انسرار یہ پہلی بار تھا جبکہ اس سکول میں پہنچ کر آزاد ہونے کا مطلب سمجھ آیا تھا یہی پڑھائی کرتے سمیں وہ ونٹیلر فیملی کے ساتھ پینگ گیسٹ کی طرح رہ رہے تھے ان کے پریوار سے آئنسٹائن کے سمبند گہرے ہو گئے تھے اور اب ایک طرح سے وہ ان کا دوسرا گھر ہی بن گیا تھا ایلبرٹ کو یہ جگہ بہت پسند آ گئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس دیش کے ناغرک بن چائیں لیکن ایک واسطویق جیون سے جڑا سچ یہ بھی تھا کہ وہ جرمنی کے ناغرک تھے جس کارن انہیں دوسرے دیش کی ناغرکتہ نہیں مل سکتی تھی اس چیز سے ہتاش ہو کر آئنسٹائن پھر سے پڑھائی میں من لگا کر جھٹ گئے تھے انہیں اپنی محنت کا پھل سن اٹھارہ سو چھاند میں ملا جب انہوں نے پولی ٹیکنک سکول کا انٹرنس ایکزامینیشن پاس کر لیا جس کے بعد ایلبرٹ سورک آئے اور انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی یہاں ان کے کافی نئے سہپارٹی بنے زیادہ تر مطر ان سے کافی پڑھے تھے اور سب بھن بھن جگہ سے پڑھنے آئے تھے شروع شروع میں تو آئنسٹائن کو ہاسٹل میں رہنے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کارن انہوں نے کئی بار ہاسٹل بدلا ان کو ہاسٹل کا خانہ پسند نہیں تھا اسی کارن یا تو وہ کسی باہر کے دکان سے پیسٹری کھا لیتے تھے ورنہ وہ اپنے پرانے مکان مالک کے یہاں جا کر کھانا کھا لیتے تھے جب انہیں افکاش ملتا تھا تو وہ سیر کرنے کے لیے جھیل اور پہاڑوں کے پاس جا کر سمیں ویتید کرتے تھے ان سب کے علاوہ آئنسٹائن میں کچھ خراب عادتیں بھی تھی جیسے کہ وہ اپنے پہناوے کو لے کر بہت لاپروار تھے ساتھ ہی وہ بھلک کر بھی تھے اور اکثر ایمپورٹنٹ چیزوں کو لانا بھول جاتے تھے اس عادت سے ان کے دوست اور ادھیا پک دونوں آج ہی زاد چکے تھے یہاں تک کی کچھ لوگ تو اس بارے میں آئنسٹائن کے پتا سے شکایت بھی کر چکے تھے سب پریشان رہتے تھے کہ یہ آگے چل کر کیا کرے گا اگر ابھی سے ہی ایسے بھولنے کی بیماری لگی ہوئی ہے لیکن اس سمیں آئنسٹائن کا دماغ تو کہیں اور ہی لگا ہوا تھا وہ بہت ایک یعنی بہاری سنسار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گیان پرابت کرنا چاہتے تھے پروفیشنل کریئر کا آرمب آئنسٹائن کی کہانی میں آگے بڑھتے ہوئے اب ہم جانیں گے کہ آخر کیسے آئنسٹائن نے اپنی پروفیشنل زندگی کا آرمب کیا تھا آئنسٹائن کو ہمیشہ سے ہی شکشک بننے کا شوق تھا وہ چاہتے تھے کہ وہ بدیارتیوں کو ویسے پڑھائیں جیسے انہیں کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا اس کارے کو کرنے کے لیے وہ چھوٹے سے چھوٹے پد کے شکشک بننے کو بھی تیار تھے پر افسوس کافی کوشش کرنے کے باوجود ان کو یہ افسر پراب نہیں ہوا جس کارن ایلبرٹ ہر بے روزگار ویکتی کی طرح اپنے ماتا پتا کے پاس واپس لوٹ آئے تھے وہ اپنی ہار سے نراش ضرور تھے لیکن انہوں نے اپنا آرم بشواس نہیں خویا تھا انہوں نے گھر لوٹتے ہی زیورک میں استحت ایک گڑھت کے شکشک کے ساتھ سہائک کی طرح کام کرنے کی اپلیکیشن بھیج دی تھی لیکن اس اپلیکیشن میں انہوں نے اپنے بہت ایک جان کی بھی چرچہ کر دی تھی جس کارن آئنسٹائن کی اپلیکیشن کو منظوری نہیں ملی تھی لیکن آئنسٹائن کے بھاگیاں تب کھولے جب انہیں پروفیسر سویس فیڈرل ویدشالہ کے ندیشک پر نیوک تکڑ لیا گیا تھا یہ ہوتے ہی آئنسٹائن نے اپنی ناغرکتہ بدلنے کا کارے اور تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا جب سے انہوں نے سوڈسیلنڈ کا ماحول دیکھا تھا تب سے وہ سوڈسیلنڈ کی اور آکرشت ہو گئے تھے جس کارن وہ ناغرکتہ بدلنا چاہ رہے تھے اس کے لیے تو انہوں نے اپنے چھاتر جیون کے سمیں سے ہی بیس فرانک بچانے شروع کر دیئے تھے ان کے سنگھرش کا میٹھا پھل انہیں 21 فروری 1901 میں ملا جب ان کی ناغرکتہ کی اپلیکیشن کو سوڈس ادھکاری نے منظوری دے دی تھی انہیں سوڈسیلنڈ اس لیے بھی پسند تھا کیونکہ انہیں وہاں کے لوگ جرمنی کے مقابلے زیادہ دیالو برتید ہوتے تھے ساتھی یہاں پر جرمنی کی طرح سینک شاسن نہیں تھا بلکہ ناغرکوں کا شاسن تھا جس کارن لوگوں کی زندگی میں زیادہ آزادی تھی اس بیچ انہیں اپنی جرمنی والی نوکری چھوڑنی پڑی تھی سوڈسیلنڈ میں ان کے لیے نوکری ڈھونڈنا مشکل ہونے لگا تھا ان کی جاب کی اپلیکیشن کو تین جگہ سے آسویکار کر دیا گیا تھا جس کارن آئنسٹائن بہت نراش ہو گئے تھے انہیں لگنے لگا تھا کہ ان سے ایک بھاری غلطی ہو گئی تھی لیکن تب ہی ایک چمتکاری بات ہوئی جسے آپ قدرت کا کھیل بھی کہہ سکتے ہیں ایک تکنیکی سکول میں دو مہینے کے لیے ایک گنیت کے شکشک کی آوشکتہ نکل کر آئی جس میں آئنسٹائن نے اپنے پرانے پروفیسر کی مدد سے نوکری پالی تھی یہ نوکری ان کی پندھرہ مئی سے پندھرہ جولائی تک چلی تھی ان دو مہینوں میں آئنسٹائن کے جیون میں کوئی خاص پریورتن نہیں آئے تھے اور جیسے ہی پرانے پروفیسر نوکری پر واپس آ گئے ویسے ہی آئنسٹائن کو کام ڈھونڈنے میں واپس جھٹنا پڑا تھا پر اس بار کام ڈھونڈنے میں آئنسٹائن کی قسمت نے اچھا ساتھ دیا انہیں گیاد ہوا کہ سوڈزیلن کی سیما پرسترد ویتیالے میں ایک شکشک کی آوشکتہ تھی وہاں پر آئنسٹائن نے تورنت اپلائی کیا اپلائی کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی انہیں وہاں شکشک کی نوکری مل گئی تھی یہ نوکری بھی آئنسٹائن کو اپنے پرانے کنیکشن کے کارن ہی ملی تھی اس بار انہیں یہ نوکری اپنے پرانے سہ پارٹی کے کہنے پر پرابد ہوئی تھی آئنسٹائن کے لیے یہ نوکری ایک وردان کی طرح تھی اب اس نوکری کے بدولت ان کی جیب میں پیسہ رہنے لگا تھا اور وہ کم سے کم کچھ مہینوں تک آرام سے جیون ویتیت کر پائے تھے اس کا کارن اس ویدیالے کا سخت انشاثن تھا آئنسٹائن اس سخت ماحول میں ٹکنے میں اسم اردھ ہو گئے تھے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ آئنسٹائن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے بھی کارے کرنے میں لگے ہوئے تھے ایلبرٹ نے کائنیٹک تھیوری آف گیسز یعنی گیسوں کے گتج سدھانت پر اپنی تھیسز بنائی تھی جسے انہوں نے جیورک کے وشیو دیالے میں منظوری کے لیے پھجوا دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے سویس پیٹنٹ کاریالے میں ورگ دو کے ایک پد کے لیے آویدن پتر بھی بھیج دیا تھا جس میں انہوں نے اپنے شکشہ اور کارے کا اولیکھ کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے اس آویدن پتر میں اپنے سولہ ورش کی ماسوم عمر سے سوٹزیلینڈ میں رہنے کا اولیکھ کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اب وہ ایک جرمن نہیں بلکہ اب وہ سوٹزیلینڈ کے ناکرک ہیں اس آویدن کو بھیجنے کے بعد ایلبرٹ کو بہت مہینوں کے لیے اس آویدن کے اتر کا انتظار کرنا پڑا تھا جس کے بعد انہیں ساکشاتکار دینے کو کہا گیا تھا جس میں آئنسٹائن کے سامنے نئے پیٹنٹوں کے بارے میں سہتے اور جانکاری رکھی گئی اس سے وہ لوگ یہ برکھنا چاہتے تھے کہ آئنسٹائن ان پر کیا دلیل دیں گے اور کیا وہ کام پر رکھنے لائق ہیں کی نہیں اس انٹرویو کے دران انٹرویو لینے والے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایلبرٹ کے پاس تقنی کی گیان نہ کے برابر ہی ہے لیکن وہاں کے انٹرویو لینے والے آئنسٹائن کی دلیل سن کر ایلبرٹ پر مہت ہو گئے تھے جس کارن ان لوگوں نے دویتیہ شرینی کے تقنی کی وششکے کے ستھان پر ترتیہ شرینی کے تقنی کی وششکے کے روپ میں ایلبرٹ کو نیو کر لیا تھا ایلبرٹ کو اس نوکری میں پیتیس سو فرانک کا وارشک ویتن ملنے کی بات تیہ ہو گئی تھی اس کے بعد سن انیس سو دو میں جا کر آئنسٹائن کو جس ستھر نوکری کی تلاش تھی وہ ان کو آخر میں پرابت ہو ہی گئی اس نوکری کے لیے آئنسٹائن کو پھر سے نئے شہر میں آنا پڑا تھا یہ شہر زیورک سے الگ تھا یہاں پر تینوں اور نہ دیا بہتی تھی اس نوکری میں انہیں پکا ہونے میں دو اور سال لگے تھے پھر سن انیس سو چار میں جا کر ان کو اپنی نوکری میں پرموشن پرابت ہوا ساتھ ہی ان کی سیلری بھی چار سو فرانک اور پڑھ گئی تھی لیکن ان کا درجہ پھر بھی شرینی تین کا ہی رہا اس کا کارن تھا ان کے ٹیم لیڈر ہولر جن کا ماننا تھا کہ ان کو ابھی بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں ٹھیک سے گیان راپت نہیں ہوا ہے پر ایلبرٹ یہ جان کر نراش نہیں ہوئے بلکہ وہ اور کشلتہ پور وقت کام پر جھوٹ گئے تھے آئنسٹائن کی زندگی کا نیا بھاگ ایلبرٹ اپنے اس پرموشن سے خوش تو تھے لیکن اب ان کو کچھ اور بڑا کرنے کا من تھا وہ اب شکشن کے چھیتر میں اپنے لیے اور نئے افسر ڈھونڈنے کی خوج میں لگ گئے تھے یہ بات انہوں نے اپنے کاریالے میں بھی نہیں چھپائی تھی اسی بیچ سن انیس سو چھے میں انہوں نے تین شود پتر چاری کیے تھے جن میں سے ایک پر سولہ ورش بعد انہیں نوبل پورسکار بھی دیا گیا پر ان سب کے دوران ان کا جیون بلکل سادگی پورن گزر رہا تھا وہ اپنے پروفیشنل کریئر کے پرارمب میں ایک چھوٹے کمرے میں رہتے تھے جہاں سے وہ روز چل کر اپنے کاریالے تک جاتے تھے اس کے علاوہ ان کے مطر بھی بہت کم تھے اس کا کارن کہیں نہ کہیں ان کا کام کے پرتی گمبھیر پرکرتی رکھنا بھی تھا آئنسٹائن کام کے ساتھ اپنے من کے اندر نئی چیزوں کی خوج کے بارے میں سوچتے رہتے تھے ان کا کام سمجھنا سادھارن ویکتی کے بس کی بات بلکل نہیں تھا ان کے پہلے ریسرچ پیپر میں ہی انہیں وشوشتر کی خیاتی برابد ہوئی تھی پر اس کا ان کے وشو پرسد سدھانت ساپیکشتہ کے سدھانت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ریسرچ پیپر براؤنین موشن کے بارے میں تھا جو ترل پدارتوں کے اڑنوں کو باندھ کر رکھتا ہے اس ریسرچ پیپر نے ویگیانکوں کو چیزوں کو نئے نظریے سے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا آئنسٹائن نے انیس سو ایک سے لے کر انیس سو چھے تک چھے ریسرچ پیپر لکھے تھے جس میں سے پہلے دو کو تو وہ نو سیکھیا پریاس مانا کرتے تھے ان کے ریسرچ پیپر سے ان سے پوری دنیا پر بھاوت تھی لیکن آئنسٹائن اپنے کارے سے سنتسٹ نہیں ہو پا رہے تھے اتنا کارے کرنے کے لیے کسی بھی ویکتی کو کھلے دماغ سے سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آئنسٹائن اپنا دماغ تازہ کرنے کے لیے ہر رویوار لمبی سیر پڑ جاتے تھے اس سیر میں وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے کچھ چھاتروں کو بھی لے جایا کرتے تھے آئنسٹائن سے لوگ اب بہت پربھاوت ہونے لگے تھے لوگوں کو ان کی آواز بہت پسند آتی تھی وہ چرچہ کرتے ہوئے بلکل سما بان دیتے تھے جس کارن لوگ اور بھی ان کی باتوں کو غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ان سب کے بیچ سن انیس سو دو میں آئنسٹائن کے پتا کا بے وقت انتقال ہو گیا تھا جس سے آئنسٹائن بلکل اکیلا محسوس کرنے لگے تھے جس کارن اپنے پتا کے دیہانت کے کچھ مہینے پہ شادھی انہوں نے سن انیس سو تین میں شادی کرنے کا فیصلہ لیا تھا انہوں نے ایک سادھارن سی ملیوہ میرک نامک لڑکی سے شادی کی تھی جس سے ایلبرٹ کے جاننے والے چوک گئے تھے چونکنے کا کارن یہ تھا کہ ملیوہ میں کوئی بھی خاص بات نہیں تھی اور اس شادی کے ایلبرٹ کے ماتا پتا سخت خلاف تھے کیول اس کی آواز مدھر تھی اکثر ایلبرٹ اور ان میں آپس میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی پر اس بارے میں ایلبرٹ نے کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی تھی ایک بار جب کسی نے ان سے ملیوہ کے بارے میں پوچھا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ وہ گھر پر گندگی، دھول اور مکڑی کے جالے ساف کرنے میں جھوٹی رہتی تھی دیکھا جائے تو ملیوہ کے بعد آئنسٹائن کو اپنے پروفیشنل کریئر میں کافی آرام مل گیا تھا اب انہیں گھر کے کاریوں کی بلکل چنتہ نہیں کرنی پڑتی تھی سب کچھ ان کی جیون ساتھی سبھال لے دی تھی ویوہ کے بعد دونوں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگے تھے ایلبرٹ کی چیزیں بھولنے کی عادت ابھی بھی نہیں گئی تھی کبھی وہ گھر کی چاہ بھی بھول جاتے تو کبھی کچھ اور سن 1904 میں آئنسٹائن اور ان کی پتنی کو اپنی سالگرہ کے کچھ مہینے بعد ہی ایک پتر کی پرابری ہوئی تھی پر ان سب کے بیچ اندر ہی اندر آئنسٹائن اور ان کی پتنی میں بلکل نہیں بن رہی تھی ایک طرف آئنسٹائن کام میں ویس تھے دوسری طرف ان کی پتنی گھر میں اکیلے اور پھر اپنے پتر کے ساتھ پورا دن ویعتید کرتی تھی کل ملا کر آئنسٹائن کی زندگی سن 1903 سے 1905 تک کافی اُتھل پُتھل بھری رہی تھی پر اسی بیچ انہوں نے اپنے ساپیکشتہ سدھانت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو انتیم روپ دیا تھا اتنے سدھانت دینے کے باوجود بھی آئنسٹائن کو ابھی بھی اتنا مہتون نہیں مل رہا تھا ویجیان کی دنیا میں ابھی بھی انہیں اتنی کم بھیرتا سے نہیں لیا جاتا تھا لیکن ان سب نے آئنسٹائن کے آتمشواس پر کوئی پراب نہیں ڈالا تھا اور انہوں نے اپنا نیا سدھانت کوانٹم تھیوری کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا جس کے انسار پرکاش فوٹنوں ارثات گچھوں کے روپ میں آگے بڑھتا ہے انہوں نے اس کا گڑت کا سوتر بھی رکھا جس کو پلانک کانسٹینٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس سدھانت کے پرکاشت ہوتے ہی دنیا بھر کے ویجیانکوں میں خلبلی سی مچ گئی تھی پلانک جیسے ورسٹ ویجیانکوں نے اس نئے سدھانت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا آئنسٹائن پہلی بار یہ ودھو نہیں چیل رہے تھے ان کے زیادہ تر ریسرچ پیپر ایسے ہی کرانتیکاری ہوتے تھے پر ان کا یہ سدھانت ان کے جیون اور پوری دنیا کا سب سے کرانتیکاری سدھانت ثابت ہوا تھا لیکن ان افواؤں کو نظرانداز کرتے ہوئے اگر آئنسٹائن کو سفلتا ملنا پرابت ہوئی ہے تو وہ تھی سن 1905 سے ان کا ریسرچ پیپر جس پترکا میں چھپا تھا اس پترکا کے مالک ویلہم وائن ایلبرٹ سے کافی پرابت ہوئے تھے ایلبرٹ دیکھا جائے تو ایک معمولی ویکتی ہی تھے ان کو ککشا میں بدھو مانا جاتا تھا پڑھائیر میں وہ اچسطر کی سفلتا پرابت نہیں کر پائے اور نوکری بھی بہت دھککے کھا کر ملی تھی یہ سب جاننے کے بعد کوئی بھی ویکتی ان کی سفلتا اور محنت دیکھ کر پرابت ہو سکتا تھا پولنگ کے ایک پروفیسر نے تو ان کا ریسرچ پیپر پڑھ کر ایلبرٹ کو دوسرے کوپرنکس گھوشت کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی لوگوں کو ان کا ساپیکشتہ کے اوپر لکھا ریسرچ پیپر ماننے لگنے لگا تھا جس طرح پیڑ کو ویکتی پانی دے کر بڑھا کرتا ہے اور خراب موسم میں اسے دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی پرکار آئنسٹائن کے ریسرچ پیپر بھی ہر پرکشا کا سامنا ڈٹ کرتے رہے تھے ویجیان کی دنیا میں بھی اب لوگ آئنسٹائن کی اس ریسرچ کو مانتہ دینے لگے تھے لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ان کے اس ریسرچ کو لگاتار جنوٹی دے رہے تھے جس کارن ایک بڑا ویواد کھڑا ہو گیا تھا جس کو سلجھانے کے لیے اس پر لیب میں ریسرچ کی مانگ کی گئی لیکن اس سمیں کی ریسرچ لیب اتنی سکشم نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنا سٹیک ایکسپیریمنٹ کر پائیں آئنسٹائن کے کاریالے والے لوگ بھی اس ریسرچ پیپر کے پیچھے کتنا سچ ہے یہ جاننے کے لیے اتصک ہوئے جا رہے تھے سن انیس سو چھے میں تو ان کے کاریالے کے لوگوں سے رہا نہیں گیا وہ جا کر آئنسٹائن کے گھر پر بیٹھ گئے تھے ان سب کے بیچ ایک لیخک لیو آئنسٹائن سے ملنے کے لیے بہت زیادہ اتصک تھے وہ جب آئنسٹائن کے گھر پہنچے اور آئنسٹائن سے بات چیت کی لیکن لیو کو اپنے سوالوں کا اتر نہیں مل پایا تھا ان کے اس سدھانت کا بہت لوگ استعمال کرنے لگے تھے کچھ تو اس کے بل پر سنسار کا سچ بھی ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے دوسری طرف انیک چھاتر اس سدھانت کا استعمال اپنے ویدیالے اور پرکشہ میں کرنے لگے تھے ادھیاپا کے سدھانت سے ایسے احمد ہوتے ہوئے بھی چھاتروں کو کچھ کہنے ہی باتے تھے بس اتنا کہتے تھے کہ اگر اس سدھانت کو لے کر کوئی پریشانی ہو تو سیدھا آئنسٹائن سے بات کریں جس کے پرنام سروپ آئنسٹائن کے گھر پر چھاتروں کے انیک پتر آنے لگے تھے ایک لام نامک چھاتر سن انیس سو سات میں ان کے گھر اس سدھانت پر چرجہ کرنے آیا تھا جس کی آئنسٹائن نے خوب مدد کی تھی اور ساتھ ہی آئنسٹائن نے لام کو دھیرے برتنے کی سلحہ بھی دی تھی ساتھ میں اس سے اپنے ساتھ کارے کرنے کے لیے ایلبرٹ نے پیسے بھی دیئے تھے لیکن یہ سب لام کے لیے کافی دن تک سمبھب نہیں ہوا تھا اس کا کارن تھا کہ لام کو لینارڈ کے نیچے سہائق کے روپ میں کام کرنے کا موقع مل گیا تھا اس کے بعد آئنسٹائن کو سن انیس سو سات میں ہی پروفیسر گلینر کا پتر آیا جس میں انہوں نے آئنسٹائن کو اپنے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر کی اپادھی دینے کا پرستاو رکھا تھا زندگی کا نیا موڑ آئنسٹائن کا جیون دیکھ کر کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بڑا سادھارن تھا لیکن کئی بار دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا جیون بہت سے ادار چڑھاو سے بنا ہوا تھا جیسے ان کے شکشک بننے کے سپنے کو ہی دیکھ لیجئے آئنسٹائن ایک طرف بہت خوش تھے کہ آخرگار وہ شکشک بن جائیں گے لیکن ان کی قسمت کو یہ منظور نہیں تھا ان کو سن 1908 سے 1909 تک پڑھانے کا موقع ملا تھا لیکن ان کی گکشہ میں پہلے سال میں کیول چار چھاتر تھے اور دوسرے سال میں کیول ایک چھاتر تھا جس کو وہ اپنے کیبن میں پڑھایا کرتے تھے کل ملا کر آئنسٹائن کا شکشک بننے کا سفر ایک اور بار آسفل رہا تھا لیکن اس سمیں بھی آئنسٹائن کی دوسری ریسرچ جاری تھی جس میں انہیں جرمن مینکو وزکی کے ساتھ اپنا ریسرچ کا کارے آگے بڑھانے کے لیے موقع ملا تھا مینکو وزکی کا جنم روس میں ہوا تھا اور انہوں نے ایلبرٹ کو کچھ سمیں کے لیے پڑھایا بھی تھا جب وہ ایلبرٹ کو پڑھایا کرتے تھے تب انہیں ایلبرٹ ایک آل سی چھاتر لگتا تھا جو بلکل بھی گھنیت میں پریشرب نہیں کرتا تھا مینکو وزکی کے کارن ہی آئنسٹائن کے ساپ اکشتہ کے بنائے ستھانت کو انہوں نے ہی سشکت کیا تھا دونوں نے مل کر سن 1908 تک کئی ریسرچ پر کام کیا لیکن مینکو وزکی 12 جنوری سن 1909 میں بری طرح سے بیمار پڑے جس کارن ان کی ماتر 44 سال کی ورش میں مرتی ہو گئی تھی وہ کام کے پرتی اتنے سمرپت تھے کہ مڑتے وقت بھی انہیں اس بات کا غم تھا کہ ساپ اکشتہ کے ستھانت کے وکاس کے دوران ہی انہیں دنیا چھوڑنی پڑ رہی تھی سب سے بڑا دکھ تو انہیں یہ تھا کہ وہ اس ستھانت کو کبھی کام میں آتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے اس بیچ آئنسٹائن کو سن 1905 میں پھر سے شکشہ کے چھتر میں آنے کا موقع ملا تھا یہ سال آئنسٹائن کی زندگی کا بہت سپھل سال مانا جاتا تھا اس سال کی پرارمب میں ہی انہیں جینیوہ جانے کا افسر پرابت ہوا جہاں انہیں اس تھاپنا کی تین سو پچاسویں ورشگارڈ بنانے کا موقع ملا تھا یہاں پر آئنسٹائن کو مانت ڈاکٹریٹ کی اپادھی دینے کا بھی پرستاف سامنے رکھا گیا تھا یہاں پر انہیں میڈم کیوری کے ساتھ سممانت کیا گیا تھا جینیوہ سے لوٹنے کے بعد آئنسٹائن سے ملنے برلین سے ایک بھوتک شاستری روڈالف لیڈن برگ آئے اور ان سے چڑچا کی جس سے یہ تیہ ہوا کہ ایلبرٹ ستمبر 1909 میں سالجبرگ جائیں گے اور وہاں اپنا ویاکھان دیں گے سالجبرگ پہنچتے ہی انہیں بڑے بڑے ویدوانوں کے سمکش بولنے کا افسر پرابط ہوا تھا اس سمٹ میں بلینک، وین، روبینز سومر فیلڈ جیسے ویدوان بھی موجود تھے جہاں ایلبرٹ ان ویدوانوں سے پربھاوت ہو رہے تھے وہیں انہوں نے بھی دوسرے ویدوانوں کو اپنے انوکھے گیان سے پربھاوت کیا تھا سالجبرگ میں اس ویاکھان کے بعد ایلبرٹ بہت سنتوست ہو گئے جس کے چلتے انہوں نے پاس کے منورم ستھان پر افکاش کا لطف اٹھایا تھا اس افکاش نے ان کے اوپر ایک نیا سا حسر ڈالا تھا اب وہ تازے دماغ سے سوچ رہے تھے جس کے چلتے انہوں نے تیہ کیا کہ وہ اب کاریالے میں لکھا پڑھی والا کام اور نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنا پورا دھیان اور سمیں شکشہ دینے کے لیے سمرپت کر دیں گے اُدھر سن 1908 میں زیورک وشیو دیالے کے بھوتک ویبھاگ میں ایک پد کی ستھاپنا ہوئی تھی پروفیسر کلینر نے من بنا لیا تھا کہ اس پر آئنسٹائن کو ہی نیوکت کیا جائے گا وہیں دوسری طرف ایک نئی کہانی چل رہی تھی آئنسٹائن کا ایک سہباتھی فریڈرک ایڈلر جس کے پتہ وکٹر ایڈلر نے آسٹریہ میں سماجھوادی پرجاتانترک پارٹی کی ستھاپنا کی تھی وکٹر جانتے تھے اگر ان کا لڑکا ان کے ساتھ رکا تو اس راجنیتی کے دلدل میں پھنس جائے گا اسی کارن انہوں نے اپنے بیٹے کو سویڈزلینڈ بھوتکی کا ادھیان کرنے کے لیے بھیج دیا تھا لیکن راجنیتی تو صاحب ہر جگہ ہے سویڈزلینڈ میں بھی زبردست راجنیتی چل رہی تھی سماجھوادی تھے اس لیے چین پر اس کا اثر پڑا اور وہ نو نرمیت پت پر ڈال دیے گئے تھے لیکن آئنسٹائن اس سے بلکل بھی وچلت نہیں ہوئے تھے ادھر ایڈلر کو جیسے ہی پتا چلا کہ اس پت پر آئنسٹائن کو لیا جا رہا تھا انہوں نے ویسے ہی بورڈ میمبر کو سمجھایا کہ آئنسٹائن کو اس پت پر رکھنا اس کالج کے لیے بہت بڑے سو بھاگے کی بات ہوگی یہ سب ہوتے ہی سن انیس سو نو میں آئنسٹائن کو زیورک بلا لیا گیا تھا جیسے ہی آئنسٹائن کو زیورک بلایا گیا ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی چھوٹے بچے کو بڑی زد کے بعد چاکلیٹ مل گئی ہو انہوں نے اپنے کاریالے سے ترنت استیفہ دے دیا جس کو دیکھ کر ہولر کو بہت بڑا جھٹکہ لگا پر انہوں نے آئنسٹائن کو روکنے کی زد نہیں پکڑی وہ جانتے تھے کہ آئنسٹائن کے جانے سے کاریالے کے کارے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نیا کارے ان کے لیے کتنا مہتو رکھتا تھا ان کو اپنی نوکری میں ساڑھے چار ہزار فرانک ملیں گے اتنا انہیں اپنے کاریالے میں بھی مل رہے تھے حالانکہ نئے شہر میں جانے کے بعد یہ ویتن اپرے عابد تھا لیکن ان سب سے آئنسٹائن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ تو بس اپنی اس نئی جوب کو پا کر بہت خوش تھے اب اگلے بھاگ میں آئنسٹائن کی کہانی میں آگے بڑھتے ہوئے ہم جانیں گے کہ آخر کیسے آئنسٹائن اور ان کے پورے پریوار نے نئے شہر میں اپنے پیر بسائے اور اس میں انہیں کیا کیا دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا نئی زندگی کی اور اگر سر ایلبرٹ آئنسٹائن کا جیون کبھی ستھر نہیں رہا ہمیشہ اتھل پتھل سے بھرا رہا جو ان کے ساتھ جڑتا اس کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہو جاتی تھی جب ایلبرٹ آئنسٹائن زیورک میں آئے تب ان کے پورے پریوار کو بھی اپنا پورا شہر اور گھر چھوڑ کر آنا پڑا ان کا پورا پریوار ان کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہنے لگ گیا تھا ایک سال بعد ہی سن 1910 میں ایلبرٹ کے پریوار میں ایک نئے مہمان کا پرویش ہوا یہ ان کا دوسرا بیٹا ایڈورڈ تھا جس کا چنم ہوا تھا قسمت سے اسی سال آئنسٹائن کے وارشک فیتن میں ایک ہزار فرانگ کی وردھی ہوئی تھی جو انہیں ویاکھان شلپ کے روپ میں دی جانے لگی تھی پورے پرسنگ میں ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ جس ایپارٹمنٹ میں آئنسٹائن رہتے تھے اسی ایپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ فریڈرک ایڈلر بھی رہتے تھے جس سے ان کے سمبندھ اچھے تھے اور وہ لوگ اکثر آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے اس کے ساتھ آئنسٹائن بطور شکشک بھی لوگ پریے ہوتے جا رہے تھے وہ نئے شیلی سے پڑھاتے تھے ساتھ ہی پڑھتے وقت ویدھیارتیوں کا من لگانے کے لیے وہ ہاتھ سے ویانگ کا بھی پریوک کڑھا کرتے تھے پڑھنے کے دوران وہ سپسٹ اور سنگشپت واقعوں کا ہی استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ وہ لکھت نوٹ دینے میں وشواس نہیں کرتے تھے وہ چیزیں سمجھا کے پڑھانے میں زیادہ وشواس کرتے تھے نہ کی رٹو توتے کی طرح کسی چیز کو رٹ کر پڑھانے میں اور ان سب کے علاوہ وہ اپنے چھاتروں کو اپنا بھرپور سمیتھی آ کرتے تھے چھاتروں کو تناو مکت اور خوش دیکھ کر وہ بہت پرسند ہو جاتے تھے ان کا اور ان کے چھاتروں کا رشتہ صرف لیکچر روم تک ہی زیمت نہیں تھا بلکہ وہ اپنے چھاتروں کے ساتھ بھرپور سمیتھ کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کیفیٹیریہ بھی جایا کرتے تھے جس سمیتے وہ ان کے ساتھ کافی چائے پیتے تھے تب بھرمان کی چڑچہ بھی کر لیتے تھے وہ ان ویدیارتیوں میں اپنا بچپن دیکھا کرتے تھے وہ بھی جب ماتر سولہ سال کی عمر میں پڑھنے آئے تھے تب ان کی نجی ضرورتوں کے لیے انہیں کیا کیا کسٹ اٹھانے پڑے تھے وہ اسی کارن اپنے چھاتروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے میں لگے رہتے تھے اسی کارن جب سن انیس سو کیارہ میں بشب دیالے میں یہ خبر پھیلی کہ آئنسٹائن انہیں چھوڑ کر پراک جا رہے تھے تب ان کے سارے چھاتر وچلت ہو گئے تھے فریڈرک ایڈلر جس نے آئنسٹائن کے لیے اپنا پد چھوڑا تھا وہ بھی پریشان ہو گئے تھے انہوں نے سمبند میں اپنے پتا کو بھی پتر لکھا تھا آئنسٹائن نے اس چھوپی کو ایک ہفتے بعد توڑا انہوں نے تب جا کر سب کو بتایا کہ وہ پراگ میں ستھت جرمن وشب دیالے میں جانے کا وچار کر رہے تھے پر ان کے وہاں جانے کے کارن بہت وچتر تھے آئنسٹائن پراگ اس لیے جانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں اونچی اونچی عمارتیں تھیں آلی شان شاہی اتیان تھے اور اونچے اونچے سسجد گرجہ گھر تھے ان سب کے علاوہ پراگ شہر کے ساتھ ٹائکو پراہت جیسے خگول شاستری کی یادیں بھی جڑی تھیں جن کے ساتھ کیفلر نے کام کیا تھا جس کے بعد انہوں نے خگول پنڈوں کے گتی کے نیم سمجھائے تھے پر شاید آئنسٹائن کو یہ گیات نہیں تھا کی پراگ میں اس تھانی جنتا اور جرمن شاسن کے بیچ کھیچتان چل رہی تھی اس کے علاوہ وہاں پر کیول دو وشب دیالے تھے جن میں سے ایک جرمن وشب دیالے کہلاتا تھا اور دوسرا چیک دونوں کی ستھاپنا سن 1888 سی میں ہوئی تھی یہاں پر یہودیوں کی آبادی بھاری ماترہ میں تھی جس کارن وہاں کا راجنیتک ماہول کافی بھی گڑ چکا تھا اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ایک اور امیدوار بھی کھڑا ہو گیا تھا جس کا نام جمان تھا سنیونک سے پراگ میں دو لوگوں کو شورٹ لسٹ کیا گیا تھا جس میں انتھ میں وہاں پر آئنسٹائن کو چنا گیا تھا لیکن اس چین نے ایک نیا پکھیڑا کھڑا کر دیا تھا وہاں کے سمرات کے وشب دیالے میں نیوکتی کے سمبند میں ووٹوں میں پاور تھی وہ اپنے انتیم سویکرتی مانتہ پرابد چرچ کی سہمتی سے ہی دیتے تھے یہ ہمارے اور آپ کے لیے تو عام سی بات ہے خاص کر جو بھگوان پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن آئنسٹائن جیسے ناستک ویرتی کے لیے یہ دکھت والی بات تھی اسی ناستک روپ کے کارن آئنسٹائن نیوکتی کی ریس میں آگے ہوتے ہوئے بھی پچھڑ گئے تھے اس کا انہیں بہت دکھ ہوا تھا لیکن ان سب کے باوجود ان کا بھاگیا جا گیا تھا اور انہیں مارچ سن 1911 میں نیوکتی مل گئی تھی یہاں انہیں نئی تقنیق اور نئی سویدھائیں بھی ملی تھی گھر میں بھی ان کے رشتے بہتر ہو گئے تھے جانتے ہیں اس کا کارن گھر پر آیا رکھنا تھا آئنسٹائن اب آیا رکھ سکتے تھے کیونکہ انہیں اپنی اس نئی نوکری میں ادھک ویتن ملنا شروع ہو گیا تھا آئنسٹائن کو اس نئی جگہ پر نئی نئی چیزیں اور وچترتائیں دیکھنے کو ملی تھی یہاں پر یہودیوں کے آبادی ادھک ماترہ میں تھی جس کارن ان کو زندگی میں پہلی بار دوستی کرنے میں آسانی برابت ہوئی تھی آئنسٹائن کا بہت سے ویتوانوں سے ملنا جلنا شروع ہو گیا تھا میڈم کیوری بھی اکثر ان سے بات کرنے آتی تھی اس کے ساتھ آئنسٹائن انجینئر سے بھی گمپیر مسئلوں پر چرچا کیا کرتے تھے اسے سمیں کا پہیاں نہیں تو اور کیا کہیں گے کسی زمانے میں آئنسٹائن کے پیتا انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے لیکن وہ بن نہ سکے پر وہ اب اتنے بڑے ویتوان بن گئے تھے کہ وہ اب انجینئرز کو سلحہ دیا کرتے تھے پر یہ سمیں سائنس کے لیے بہت مہتپون سمیں تھا اس سمیں نیلز بورڈ، رادر فورڈ اور پلانک جیسے ویگیانک فیزکس میں نئے نئے ستھانت آگے لا رہے تھے لیکن یہ ویگیانک اپنی الگ ہی دنیا میں تھے ان کو راجنیتک دلوں سے کوئی مطلب نہیں تھا حالانکہ اس سمیں تک نوبل پورسکاروں کی برمپرا آرمب ہو چکی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پورسکار کے لیے پرتیدویندی نہیں تھا اس بیچ آئنسٹائن بھی اپنی نئے خوج میں کھوئے تھے یہ جاننے کے لیے کہ آئنسٹائن نے کیا خوج کی اور انہیں آگے کیا کیا کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا آئنسٹائن کی نئے ریسرچ اور ان کی اور بڑھتی کٹھنائیاں آئنسٹائن کی ریسرچ میں بادھان آئے اور سب سکون سے ہو جائے اگر آپ اس کہانی پر گوھر کر رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ایلبرٹ نے سن 1914 میں تیہ کیا کہ وہ اپنی نئے گردوہ کرشن ستھانت کی چانچ کریں گے اس کے لیے وہ سورے گرہن کے افسر کی تلاش کر رہے تھے سورے گرہن گرمیوں کے دوران پڑھنے والا تھا اس ایکسپیریمنٹ کو انجام دینے کے لیے ایک دل کو گھٹھت کیا گیا تھا جس میں انیک پرسد کھگول شاستری موجود تھے لیکن ان سب مہان لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے بہت غلط سمیں چنا تھا اس سمیں جرمنی بھاوی وشید کی تیاری میں جھٹا ہوا تھا جس کارن برلن کے ادھکاری اس پرکار کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اپنا سمیں اور پیسہ دونوں ہی دینے کو تیار رہی تھے ان سب کے باوجود بھی انہوں نے ویکیانکوں کو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے اپنے خرچے پر روس جانے کی اجازت دے دی تھی کنٹو اس مدد کے باوجود دھن کی سمسیا پر قرار تھی اس کو جھٹانے کے لیے انیک جتن کیے جا رہے تھے اور ان گریب ویکیانکوں کے لیے اتنی بڑی راشی جھٹانا ایک بہت مشکل کار ہے تھا لیکن تب ہی قسمت نے پھر سے آئنسٹائن کا ساتھ دیا اور ایک دم سے جرمنی نے اس ابھیان میں دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا اس کا کارن یہ تھا کہ جرمنی کے ادھکاریوں کو لگا اگر اس لڑائی میں آئنسٹائن جیسے ویکیانک ان کی طرف رہا تو ان کو اس وشویوت میں بہت ساہتہ پرابت ہونے کے آسار تھے اسی کارن ان لوگوں نے آئنسٹائن کو برلن دگنے ویتن پر آنے کا پرستاف سامنے رکھا یہ پرستاف آئنسٹائن نے برلن آ کر سات دسمبر سن 1913 کو سویکار کر لیا تھا جس کے بعد وہ اپنے پورے پریوار سمیت 6 اپریل 1914 کو برلن آ گئے تھے زندگی کا پہیاں دیکھئے جناب 17 سال پہلے جس جگہ سے آئنسٹائن نکلے تھے نئی اوچائیوں کی خوج میں گھوم پھر کر وہیں پر آ گئے تھے سات ہی اسی جگہ میں اپنے لیے نئی سمبھاونائیں دیکھنا شروع کر دی تھی یہ سب تو ٹھیک تھا لیکن اب پھر سے آئنسٹائن کے سامنے ناغرکتہ کا سوال کودگر سامنے آ گیا تھا ایک طرف وہ برلن بڑے ہوئے ویتن کے لالچ میں آ تو گئے تھے لیکن وہ اپنی سویس ناغرکتہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے اسی بیٹھ جرمنی میں ایک نیا کانون لاغو ہو گیا تھا جس کے انترگت ایک پراؤدھان تھا کہ یدی کوئی ویدیشی سرکاری سیوہ میں چن لیا جاتا ہے تو اسے اسی وقت جرمن ناغرکتہ مل جائے گی اسی کارن آئنسٹائن ایک بار پھر سے جرمنی کی ناغرکتہ پرابت کر چکے تھے برلن آتے ہی آئنسٹائن ایک گرائے کے فلیٹ میں رہنے لگے تھے اس کے بعد دو جولائی انیس سو چودہ میں انہوں نے اپنا پہلا ویعکتہان دیا تھا اس کے ساتھ ہی وہ ہر دن ایک کامکازی ویقتی کی طرح صبح کاریا لے جانے لگے تھے ان کا کاریا لے ایک پستکالے میں استحت تھا ان کا کام کرنے کا انداز بھی انوکھا تھا جب ان کے کاریالے میں ان سے ادھکاریوں نے پوچھا کہ انہیں آخر کام کرنے کے لیے کس چیز کی آوشکتہ تھی تو اس کا جواب آئنسٹائن نے بتایا کہ انہیں کیول پینسل اور پیپر چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کو اپنے ویچار اور ویمرش ایک آنت میں کرنے کے لیے سمجھ چاہیے تھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی صاف طور پر ویقت کر دیا تھا کہ وہ دوسروں کے کاموں میں دخل بھی نہیں دینا چاہتے تھے اس بیچ آئنسٹائن نے پہلی بار غور کیا کہ ویجیان میں ستھا کا دخل بے تہاشہ بڑھ گیا تھا اس سمیں یوروپ کا راجنیتک سنتولن بہت نازوک استثیتی میں تھا آئنسٹائن کے ساتھ باقی سب بھی شانتی کی پرارتھنا کر رہے تھے اس بیچ آئنسٹائن کے گھر کی شانتی بھی بھنگ ہونے کی کگار پر پہنچ گئی تھی آئنسٹائن اور ان کی پتنی ملیوہ کا تو رشتہ شروعات سے ہی نازوک رہا تھا لیکن سن انیس سو چودہ تک ملیوہ کا گصہ سر پڑ چڑ گیا تھا انہوں نے تیہ کیا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر واپس سویرزلن چلی جائیں گی ان کے سویرزلن آنے کے دو دن بعد ہی جرمنی نے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا اس اعلان کے اور دو دن بعد ہی جرمنی نے فرانس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا تھا جرمن سینہ نے جیسے ہی بیلجیہ میں پرویش کیا ویسے ہی برٹین نے بھی چار اگست کو جرمنی کے ویرود جنگ کا اعلان کر دیا تھا محول کی گمبھیرتہ دیکھ آئنسٹائن کو اپنے سدھانت کے ستیابن کی جانچ کرنے کے لیے اپنے روس جانے کے سپنے کو توڑنا بڑا جو کھگول شاستری ان کی ٹیم سے آرمبک تیاری کے لیے روس پہنچ گئے تھے انہیں روس میں بندی بنا کر رکھ لیا گیا تھا ساتھ ہی ان کے اوکرن کو بھی زبط کر لیا گیا تھا گرہنڈ دیکھنے گئے سائنٹسٹ کی زندگی پر کاراواس کا گرہنڈ لگ گیا تھا یہ دیکھنے کے بعد ورسٹ روسی ادھکاریوں سے لمبی وار دلاب ہوئی جس کے چل تھے ان سب کو دو ستمبر کو رہا کر دیا گیا تھا وہ سبھی لوگ بھن بھن جگہوں کے تھے پر وشوید کے کارن انہیں برلین کی ویدشالہ میں انشکالک نوکری مل گئی اور وہ آئنسٹائن کی ریسرچ میں سہتہ کرنے لگے تھے یود کے کارن پتنی ملے وہاں بچوں سمیت سرسلینڈ میں رہتی رہی اور ادھر آئنسٹائن برلین میں شاید دونوں کو ایک دوسرے کی پرواہ بھی نہیں رہ گئی تھی آئنسٹائن اپنی چھٹنیاں اپنے مطر پروفیسر کے ساتھ بتاتے تھے کرسماس بھی انہوں نے ایسے ہی منایا تھا اب وائلن ہی ان کا ایک لوتا ہم سفر تھا آئنسٹائن کے مطر کو ان کی پاریوارک ستھتی میں سہنوب ہوتی تھی پر وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اب آئنسٹائن زیادہ شانتی کے ساتھ انسندھان کر رہے تھے آئنسٹائن کو اپنے دونوں بیٹوں سے بہت پیار تھا سن انیس سو چودہ کے کرسماس پر انہیں دونوں کی بہت یاد آئی اس سمیں ان کا ایک بیٹا دس سال کا تھا اور دوسرا چار سال کا تھا وہ چاہتے تھے کہ وشو کے حالات اور پاریوارک حالات کا اثر بچوں کی پرورش پر نہ پڑے اور انہیں کسی قسم کی دکت نہ محسوس ہو لیکن یودھ کے کارن سوٹسلینڈ اور جرمنی کے بیچ سمپرک ٹوٹا ہوا تھا تب جا کر آئنسٹائن کو سمجھ آیا کہ وہ بری طریقے سے پھس چکے تھے نہ تو وہ اپنے کارے کو من لگا کر کرنے میں سفل ہو پا رہے تھے اور نہ ہی اپنے پریوار کو سمحالنے میں سفل ہو پا رہے تھے ان کو اب ایک گہری بات سمجھانا شروع ہوئی تھی کہ وہ سماج سے کٹ کر کارے کرنے میں اب سمرت نہیں رہے تھے ساتھ ہی وہ اس وشوید کے بھی خلاف تھے لیکن ایسے بہت سے ویکیانک تھے جو اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے جس سے وہ اپنا دیش پریم ثابت کر پائیں اسی کارن وش آئنسٹائن ایسے ویکیانکوں کی خوج میں لگ گئے تھے جو اس یودھ کے خلاف ہوں اور ان کی ریسرچ میں بینا کسی دیش کے پرتی پریم کے ساہتہ کریں ایک طرف پورا برلن یودھ کے لیے کارے میں جھٹا ہوا تھا دوسری طرف آئنسٹائن انسانیت کا پارٹ پڑھانے میں لگے ہوئے تھے اس خیال کو ان کے من سے نکالنے اور ان کو یودھ میں حصہ لینے کے لیے ان کے دوستوں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ساری ویرد گئی کیونکہ آئنسٹائن کے وچاروں کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر پایا تھا ساتھ ہی اس سمیں وہ وشوید سے بھی بڑے یودھ کی طرف اگرسر ہو گئے تھے یہ تھا اپنی پتنی کا دل واپس جیتنے کا یودھ ابھی تک دونوں میں کیول پتروں کے ذریعے بات ہو رہی تھی جس کارن آئنسٹائن کو لگنے لگا تھا کہ وہ پاریوارک جنگ میں اسفل ہو جائیں گے پھر بھی یوروپ میں مچھی مارکارٹ کے آئنسٹین سخت خلاف تھے جس کے بعد انہوں نے وشو شانتی کا پرستاف سامنے رکھا تھا جس کے جلتے انہیں سولہ نومبر سن انیس سو چودہ میں آئنسٹائن کو ایک راجنیتک دل کا صدس سے بنا دیا گیا تھا جس میں ان کی پارٹی کا اوتیش تھا بھوشے میں چل کر انتراشتری اصطر پر ایسے پریاس کرنا جس سے یودھ کی ستھتی اتپن ہی نہ ہو پھر سن انیس سو پندھرہ میں ان کی ملاقات ایک پرسد لیکھک رومیو رولو سے ہوئی وہ لیکھک آئنسٹائن سے اتنا پرہبت ہوئے کہ انہوں نے اپنی ڈائری میں آئنسٹائن کے بارے میں وشتار سے لکھا تھا آئنسٹائن کے یودھ ویروت کا سوچزیلنڈ کی سرکار نے کھلے ہاتھوں سے سواگت کیا تھا آئنسٹائن کو اپنی سویس ناغرکتہ کا بھی فائدہ ہوا تھا اب وہ نشپکش دیشوں کی یادرہ آرام سے کر سکتے تھے اس کا لاب اٹھاتے ہوئے وہ سب سے پہلے اپنی پتنی سے ملنے سن انیس سو سولہ میں سیورک گئے تھے اس کے بعد وہ لارنچ کے ادھکاری کے آمنترن پر ہالنڈ گئے تھے جہاں ان دونوں نے وشویدھ کے اوپر وشتار سے بھاک چیت کی تھی ان سب کے بعد جب آئنسٹائن برلن واپس لوٹ کر آئے تو ان کی ملاقات اپنے ایک پرانے مطر ایڈلر مل سے ہوئی تھی وہ بھی آئنسٹائن کی طرح یودھ ویروتی تھے ایڈلر کا راجنیتی سے بہت پرانا لگاو تھا ایک بار تو انہوں نے ادھیویشن بولانے سے انکار کرنے کے کارن ہوتل میں گھس کر پردھان منتری کو دھمکی تک دے دی تھی جس کے لیے انہیں آٹھ مہینے کا کار آواز ملا ایڈلر کو اس کے بعد ایک کھلے میں بند کر کے رکھا گیا جہاں وہ انتر تک ویگیانک ادھیان کرتے رہے اور ساتھ ہی آئنسٹائن سے پتر ویہوار جاری رکھا تھا یہ سب تو ایک بار کو پھر بھی ٹھیک تھا اصلی سنگھرش کی کہانی تو اب آئنسٹائن کے لیے شروع ہونے والی تھی جس ویشوید کو آئنسٹائن روکنا چاہ رہے تھے اب وہی ویشوید آئنسٹائن کی جیون کی کائی پلٹ کرنے جا رہا تھا یہ جاننے کے لیے کہ ہم کیسی کائی پلٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سنتے رہیے ایلبرٹ آئنسٹائن کی کہانی مشکلوں کا دور آئنسٹائن اب اپنی زندگی کے سب سے مشکل پڑھاو سے گزرنے والے تھے پروفیشنل لائف میں بھی اور نجیز زندگی میں بھی آئنسٹائن کا پریوار برباد ہونے کی ستھیتی پر آ چکا تھا سن 1916 کے ایسٹر کے افسر پر جب آئنسٹائن اپنے پتنی ملےوا سے ملے گئے دونوں کے بیچ اتنا جھگڑا ہوا کہ دونوں نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے اس کارن ایلبرٹ آئنسٹائن کو نروس بریکڈاؤن بھی ہو گیا تھا انہیں پیٹ کا روک بھی ہو گیا تھا شاید اس کا ایک کارن یہ تھا کہ وہ اکیلے جیون پتا رہے تھے یہ سب دیکھتے ہوئے ان کے مطر ان کے لیے گھبرہ آ گئے تھے اور ان کے مطر نے ان کی جانچ کروائی گہن جانچ کے پس شاعت یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کینسر کے شکار نہیں تھے لیکن پیٹ میں روک کافی بڑھتا جا رہا تھا ڈاکٹر یہ بھی ماننے لگے تھے کہ وہ اپنے دماغ کا ایک حد سے زیادہ استعمال کر رہے تھے اس لیے بھی وہ بیمار رہنے لگے تھے ساتھ ہی ریسرج کے علاوہ ان کے دماغ پر یودھ کے وچار نے بھی زور ڈال رکھا تھا اب آئنسٹائن اسی کارن وچتر حرکتے کرنے لگے تھے ان کے مستشک نے پہلے بھی کسی سیما کا پالن نہیں کیا تھا اور اب تو وہ دن بھر برہمان کے سچ کی خوش کرنے میں ویست رہتے تھے پر اب تو ان کے شریر نے بھی سیماوں کا پالن کرنا چھوڑ دیا تھا اب وہ تب سوتے تھے جب انہیں زبردستی سلایا جاتا تھا اور اٹھتے بھی تب ہی تھے جب ان کو بڑے جتن کر کے اٹھایا جاتا تھا ایک طرف جرمنی وشوید کے مورچے پر نکلا ہوا تھا دوسری طرف آئنسٹائن اپنے سواست کے مورچے پر لگے ہوئے تھے ماتر دو مہینے کی بیماری نے ہی ان کا وزن چوبیس کلو کھٹا دیا تھا ان سب سے یہ تو ظاہر ہو گیا تھا کہ آئنسٹائن اپنے پریوار اور وشوید کے بیچ پس گئے تھے جس کارن ان کا شریر بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا اس بیچ ان کی ایک مہلا مطر بھی بنی تھی جنہوں نے ان سے پوچھا تھا کیا انہیں مرتیوں سے ڈر لگ رہا ہے اس پرشن کا اوتر آئنسٹائن نے بڑے ہی فلمی انداز میں دیا تھا ان کا جواب تھا میں اپنے آپ کو سب ہی کے جیون کا انگ مانتا ہوں اور میں تو اسنکھے مانوک کی دھارہ کا ایک مولک حصہ ہوں جس کا ختم ہونے کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس بیچ ان کی ماتا بھی ان کے پاس برلن میں اپنے انتیم مہینے گزارنے ان کے پاس آئی تھی جب ان کی ماتا کا دہان تھو گیا تب شاید پہلی بار کسی نے آئنسٹائن کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تھا اس سے پہلے تو سب کو یقین تھا کہ آئنسٹائن کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں تھا یہ ماننے کا کارن یہ بھی تھا کیونکہ آئنسٹائن اتنا بیمار ہونے کے بعد بھی اپنی پتنی اور بچوں کے لیے چنتت نہیں تھے اس بیماری کا ایک سخط پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اب اپنی ایک موسیری بہن ایلسا کے قریب آنے لگے تھے ایلسا بھی پہلے ویوہت تھی لیکن اب ان کی شادی ٹوٹ گئی تھی لیکن ایلسا اور ملیوہ میں کافی اندر تھا ایک طرف ملیوہ کو ویجیان میں کافی روچی تھی اور بہت جاگرک بھی تھی وہیں دوسری طرف ایلسا سیدھی سادھی تھی اور ان کا گیان اور اچھائیں دونوں سیمت تھی بیماری کے دوران آئنسٹائن کی پوری دیکھ بھال ایلسا نے کی تھی جرمنی کی پہلی ہار کے بعد جرمنی میں جن میں آئنسٹائن اکثر اپنے جن کی بات بھولا دیتے تھے جب کسی وشے پر چرچہ ہوتی تو وہ اپنے دیش کا زیادہ ذکر نہیں کرتے تھے وہ ایسے بات کرتے تھے جیسے پورا سنسار ہی ان کا گھر ہو نویمبر 1918 کی ہار کے پسشاد جرمنی 1919 میں بھوک مری کی کگار پر پہنچ گئی تھی دوسری اور آئنسٹائن جو یدھ کے دوران مطر راشتروں سے سہنوبھوتی رکھتے تھے اب وہ ان سے نراش ہو گئے تھے انہیں لگا کہ جیت کے ناشے میں مطر راشتر بھی ایسا ہی ویہوار کر رہے ہیں اسی ورش کے انت میں آئنسٹائن کو زیورک جانے کا افسر ملا تھا جہاں انہوں نے وشے ویدیالے وائی ٹی ایج میں ویاکھیان دیئے تھے جنوری 1919 میں وہ برلن واپس لوٹ آئے آئنسٹائن نے چودہ فروری سن 1919 میں اپنی پہلی پتنی ملیوہ سے طلاق کی منظوری دے دی تھی آئنسٹائن پہلے ہی وچن دے چکے تھے کہ جب نوبل پروسکار ملے گا تو وہ اسے ملیوہ کو دیں گے اس کے بعد نوبل پروسکار جب تین سال بعد انہیں دیا گیا تو اس سے ملی دھن راشی سے انہوں نے ملیوہ کو زیورک میں ایک آلشان بنگلہ دلا دیا تھا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ دونوں ساتھ تھے تب ان دونوں کی روز لڑائی ہوتی تھی لیکن ان کے الگ ہوتے ہی دونوں کے بیچ کے مدبید ختم ہو گئے تھے طلاق کے بعد بھی آئنسٹائن کی پتنی نے اپنا سر نیم نہیں بدلا تھا یہاں تک کہ انہوں نے آئنسٹائن کو دوسری شادی کرنے کی سلحہ بھی دی تھی اسے یہاں تک ایلبرٹ اور ایلسا کے بڑھتی نزدیکیوں کے بارے میں پتا چل چکا تھا اس سے بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا اس بھی جرمنی میں یہودی ویروت زور پکڑنے لگا تھا آئنسٹائن کے پاس انیک دیشوں سے ویدیش آنے کے لیے آمنترن آنے لگے تھے جس کو وہ سویکار کر کے ان یاتراؤں پر جانے بھی لگے تھے لیکن آئنسٹائن کو اپنا اتنا پچار پسند نہیں تھا وہ جہاں بھی ویاکھان کے لیے جاتے شروطاؤں کی بھاری بھیڑ لگ جاتی کچھ چترکار تو ان کے ویاکھان کے سمیں ان کا پورٹریٹ بھی بنایا کرتے تھے ایک مسیدار قصہ اس بات کا یہ بھی ہے جب ایک انگریز چترکار نے آئنسٹائن کے پورٹریٹ پر آئنسٹائن کے ہستاکشر مانگے تو انہوں نے یہ کرنے سے ساف انکار کر دیا اس کا کارن بہت ہی سرل تھا آئنسٹائن کو اس آرٹیس دوارہ بنایا گیا چتر بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا ان سب نئی اپلپدھیوں کے علاوہ آئنسٹائن کی گھرے لوں زندگی بھی کافی اچھی طریقے سے چلنے لگ گئی تھی ان کی دوسری پتنی ایلسا ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کا دھیان رکھتی تھی وہ یہ جانتی تھی کہ ان کے بھلک کروے گیانک پتی کو کچھ یاد نہیں رہتا اس لیے وہ ہر ضرورت کے سامان کو ایک جگہ پیک کر کے قائدے سے رکھا کرتی تھی ان سب انتظام کے باوجود ایلبرٹ کچھ نہ کچھ ہمیشہ بھول ہی جاتے تھے سوچ کر دیکھئے کہ جس ویکتی کے فارمولے کو آج یاد کرنے میں بچوں کے لالے لگ جاتے ہیں وہ ویکتی خود ہی اپنی زندگی میں اتنا بڑا بھولک کر تھا اس بیچ جرمنی میں یہودی ویرودی واتاورن نے جگہ بنا لی تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئنسٹائن نے ایک انوکھا کارے پرارمب کیا انہوں نے ہبرو وشوی تیالے کا کارے آرمب کر دیا تھا اس کارے کا ذمہ اٹھانا تو آسان تھا لیکن اس وشال کارے کو پورا کرنا مشکل اس کارے کو کرنے کے لیے آئنسٹائن دھنج اٹھانے میں پوری طریقے سے لین ہو گئے تھے انہوں نے امریکہ جا کر وشیش روپ سے ویاکھیان دینے کا نرنے لیا جس سے وہ جلدی سے اپنے وشی ویدیالے کے لیے پیسے جوڑنے میں سمرد ہو ان کی قسمت نے ساتھ دیا اور اس نیک کام کو کرنے کے لیے شاید ایشور نے بھی ان کا ساتھ دے دیا تھا کیونکہ فروری سن 1921 میں ہی ان کے پاس امریکہ سے نمنترن بھی آ گیا تھا پر آئنسٹائن ایک بات کا دھیان رکھنا تو بھول ہی گئے تھے وہ تھی ان کی کمزور انگریزی انہیں فرنچ بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی اس کارن انہوں نے پرستاب رکھا کہ وہ جرمن میں بولیں گے اس یودھ کے سمیں بھی امریکہ نے آئنسٹائن کی اس درخواست کو سوکرتی دے دی تھی اس کا کارن آئنسٹائن کا بگیان کے چھیتر میں بڑھتا ہوا پربھاو تھا جس کارن وہ امریکہ میں آ سکے اور اپنا ویکھان دینا آرمب کر دیا لیکن اس بیچ ان کے برطاو میں کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملنے لگے تھے وہ امریکہ میں بہت سابدھانی پوروک رہتے تھے زیادہ تر وہ یہودی چھاتروں کے ساتھ ہی پائے جاتے تھے وہ ان کو اپنے ہبرو وشوی تیالے کے بارے میں جانکاری دیا کرتے تھے ان کو اپنے اس وشوی تیالے پر اتنا وشواس تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا وشوی تیالے سارے سنسار کے لیے ایک آوشکتہ کے روپ میں سامنے آئے گا آئنسٹائن انگلنڈ بھی گئے جہاں ان کے ویاکھیان کے بعد انہیں وہاں پر ڈاکٹر آف سائنس کی اپادھی پرابت ہو گئی تھی یہ سب آئنسٹائن کے لیے بہت بڑی بات تھی وہ اپنے کریئر کو سہی رہا پر آتا دیکھ بہت خوش تھے لندن میں ان کے میزبان ہالڈن تھے جنہیں جرمنی میں خاص رجی تھی ساتھی وہ آئنسٹائن کے بارے میں پوری طرح سے جاننے میں دلچسپ ہی رکھتے تھے لندن میں آئنسٹائن کی ملاقات بہت سے ورشت ویگیانکوں سے بھی ہوئی تھی جیسے کی ایڈنگٹن، جے جے تھومسن یود کے بعد کے ماحول کے بعد میں آئنسٹائن کی یاترہ شتابتی ڈرین کی یاترہ جیسی تھی انیک جگہوں پر ہالڈن نے آئنسٹائن کا پریچے کراتے ہوئے کہا کہ آج کی تاریخ میں بریٹین ان کا آبھار ویقت کرتا ہے جو انہوں نے اس سنسار کو آئنسٹائن جیسا ویگیانک دیا تھا آرمب میں لوگوں کو آشنکہ تھی کہ بریٹین میں آئنسٹائن کے جرمن ہونے کے کارن ویروت کیا جائے گا لیکن جب ویعکھان سفل رہے تو سب کی جنتہ چھو منتر ہو گئی تھی جن جن جگہ آئنسٹائن گئے وہاں کے اخباروں نے ان کے ویعکھان کو کور کیا ان کے ویگیانک سردھانتوں کے بارے میں اور ان کے وچاروں کے بارے میں وستار سے چھاپا تھا ان سب کے بعد جب وہ جرمنی لوٹ کر آئے تو وہ پہلے ایسے جرمن مانے گئے جس نے پرطھم ویشوید کے ویجیتہ مطر راشتروں میں جا کر اپنا سکھا جمعایا تھا اس بھی جرمنی میں محول صدھارنے کے پریاز بھی دیورتہ سے چل رہے تھے ایک جولائی 1921 کو آئنسٹائن نے جرمن ریکارڈز دوارہ آئیوجت ایک بھوج میں بھاگ لیا اس افسر پر انہوں نے اپنے امریکن اور برٹین ویگیانکوں کے ویہوار کے بارے میں چرچا کی تھی اتنے سارے ایوارڈز اور سممان پانے کے بعد بھی آئنسٹائن کے اندر رتی بھر کبھی گھمڑ نہیں آیا تھا وہ تو اب بھی ویسے ہی برداب کیا کرتے تھے جیسا ان سممانوں کے ملنے سے پہلے کرتے تھے اکثر تو وہ یہ بھول ہی جایا کرتے تھے کہ وہ اب ایک معمولی ویگیانک نہیں تھے بلکہ ایک وشو ویگیانک ہو چکے تھے وہ اب بھی بہت سی باتوں کو مزا کیا طور پڑ لیتے تھے اس کی ان کو بھاری کیمت چکانی پڑی جب انہوں نے جرمن ریکارڈز کے بھوج میں یہ کہہ دیا تھا کہ برٹین جرمن سمرتھک ہیں اور امریکہ جرمن ویروڈھی تھے اس چھوٹی سی بات نے پوری دنیا میں اتنا بڑا بکھیڑا کر دیا جس کا اینسٹائن کو اندازہ بھی نہیں تھا ان کی یہ ٹپنی نیو یوک ٹائمز کے فرنٹ پیج پر چھپ گئی تھی یہ ریپورٹ کسی بوم سے کم نہیں تھی اس ریپورٹ کے کارن امریکی اینسٹائن کو امریکہ کا ویروڈھی بھی ماننے لگے تھے اس خبر کا کھنڈن کرنے کے لیے اینسٹائن کے کئی دوستوں نے بے تہاشا پریاس کیا لیکن میڈیا کسی بھی ترک کو سننے کو تیار نہیں تھی بلکہ ان لوگوں نے تو ڈاکٹر اینسٹائن کو ایک امریکی ویروڈھی کی طرح دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا کچھ میڈیا گھروں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اینسٹائن کو ان کی اس حرکت کے لیے کبھی ماف نہیں کیا جا سکتا جان لیوہ دکتے اینسٹائن کے بولے گئے شپ نے تو مانیے پورے وشو میں تہل کا سمجھا دیا تھا امریکی لوگ ان سے پوری طرح ناراض تھے پر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اینسٹائن حیران نہیں ہو رہے تھے انہوں نے مطر راشتروں کے ساتھ پھر بھی جرمنی کے ویگیانیک سمبندھوں کے وکاس کے لیے پریاس جاری رکھے تھے سن 1922 کے آرمب میں وہ فرانس گئے تھے فرانس یاترہ کا آمنترن انہیں سن 1913 میں ہی مل گیا تھا پر وشید کے کارن وہ جا نہیں پائے تھے دوبارہ نمنترن ملنے پر جب وہ تیار ہونے لگے تو انیک آشنکائے ویکت کی جانے لگی تھی انیک لوگوں کا ماننا تھا کہ آئنسٹائن کے جرمن ہونے کے کارن ان کا فرانس میں ویروت ہوگا لیکن لوگوں کی یہ ساری سوچ بلکل غلط نکلی آئنسٹائن کے فرانس پہنچنے کے لیے ان سے زیادہ دو فرانس کے منتری اتسک تھے اسی کارن ان کو فرانس جانے میں کوئی بادہ اتبن نہیں ہوئی تھی ادھر جرمن شاسن میں بھی انیک شکتشالی لوگ آئنسٹائن کے عزت ایوم سمردھن بھی کرتے تھے آئنسٹائن اپنی فرانس یاترہ سپلتا پوروک ختم کرنے کے بعد بیلجیم بھی گئے تھے اب وہ صرف ویقیانکوں کے لیے ہی نہیں ورنس آہتکاروں کے لیے بھی آکرشن کے سروت بن گئے تھے ان کی شکل سورت قد گاٹھی ان سب کا روچک ورنن ہونے لگا تھا اب لوگ ان کے دارشنک ویچار بھی سننے لگے تھے آئنسٹائن اپنے ساپیکشتہ سدھانت کو فلوسفی سے جوڑنے لگے تھے اور دارشنک روپ سے پرستط کرنے لگے تھے پر اس اوپری چاکا چوند اور سممان کے بیچ آئنسٹائن کے بہت سے ویرو دھی بھی بن چکے تھے جرمنی کے لیگ آف نیشنز میں بھاگ نہ لینے کے کارن آئنسٹائن کو فرانسی آترہ میں اپنے ایک ویاخیان کے دوران ویروت کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے اندر ان کے ویاخیان دیتے سمیں تیس لوگوں نے ان کا ویاخیان چھوڑ کر باہر جانے کا نرنہ لیا تھا اس یاترہ کے دوران فرنچ میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ نظر آئی تھی فرانسیسیوں کو وشیوت کے دوران بریٹین کی ابیکشاہ زیادہ نقصان ہوا تھا اور اس کی یادیں ابھی بھی تازہ تھیں یودھ میں فرانس نے اپنے تہرہ لاکھ پچاس ہزار لوگوں کی جانے گوائی تھی آئنسٹائن کو بھی اس بات کا کہیں نہ کہیں احساس تو تھا ہی اسی کارن وہ اپنے فرانس کی آترہ کے انتم دنوں میں ان میدانوں میں گئے جہاں جنگ لڑی گئی تھی تب جا کر انہوں نے دیکھا کہ جرمنی نے فرانس کے اوپر کتنا برا آخرمن کیا تھا جس سے پورے کے پورے گاؤں ہی تباہ ہو چکے تھے جگہ جگہ کھائیاں کھوٹ دی گئی تھی اس کے علاوہ پورے کے پورے جنگل بھی غائب ہو چکے تھے آئنسٹائن ایسی تباہی بھرا منظر دیکھ کر مانو کاپ اٹھے تھے انہوں نے ایسے کئی میدانوں کا دورہ کیا ان کے پاس مانو شبد ہی نہیں بچے تھے کہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد اپنی بھاوناوں کو کیسے ویقت کریں ان سب کے بیچ آئنسٹائن کے ساپ اکشتہ سدھانت پر لوگوں نے فلم بنانی شروع کر دی تھی لیکن اس سے پہلے یہ فلم سفل ہوتی آئنسٹائن کی ایک ٹپڑی نے پھر ویواد کھڑا کر دیا تھا انہوں نے میڈیا میں یہ بول دیا کہ اس فلم کے بننے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ اس کے شیرشک سے بھی سہمت نہیں ہے پرانتو ان کے لاکھ جہانے کے بعد بھی یہ فلم کا بننا سفل رہا اور ساتھ ہی اس کو دور دور ویدیشوں میں دکھایا بھی گیا تھا فرانس یاترہ کے بعد آئنسٹائن کے پاس نمنترنوں کی بارڑ آ گئی تھی لیکن اس بیچ والٹر راتھے نام کے ایک نیتہ جو آئنسٹائن کے بہت اچھے دوست مانے جاتے تھے ان کی چوبیس جون سن انیس سو بائس کو دکشن پنتھی آتنکھوادیوں نے ہتیا کر دی تھی اس ہتیا کا کارن ان کا یہودی ہونا تھا ان کی ہتیا سے پہلے بھی لوگوں کو جرمن میں یہودی دھرم کے لوگوں کے پرتی نفرت کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن ان کی ہتیا کے بعد تو یہ ویبھاجن کی ریخائیں سپسٹ روپ سے سامنے آنے لگی تھی جب ان کی ہتیا کے بعد سارے سکول، کالج اور کام کو بند کرنے کو کہا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اپنا کام نہیں روکا تھا اس ماحول میں ایک اور چرچہ نے جنم لے لیا تھا کہ آخر آئنسٹائن بھی تو یہودی تھے جس کارن لوگوں کو اب لگنے لگا تھا کہ کہیں آئنسٹائن ہی ہتیااروں کے اگلے شکار نہ بن جائیں یہ بات سچ ہوتے ہوتے بس رہ گئی تھی آئنسٹائن کو مارنے کے لیے برلن میں ایک جرمن یوک نے سپاری لی تھی اس یوک کو بعد میں پکڑا گیا لیکن کیول ایک معمولی سا زرمانے کا دنڈ دے کر اسے چھوڑ دیا گیا تھا جس سے یہ تو صاف تھا کہ جرمنی میں یہودی دھرم کے لوگوں کی جان کی کسی کو بھی رتی بھر پرواہ نہیں تھی کچھ آئنسٹائن کے ساتھ کام کرنے والے پروفیسرز کا بھی یہی ماننا تھا کہ یہودیوں کو دھرتی کے چہرے سے ہی ہٹا دینا چاہیے تب ہی یہ سنسار صحیح رہا پر آگے بڑھ پائے گا آئنسٹائن کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ لکھنے لکھیا تھا جس کارن انہوں نے بہت جگہوں کے آمنترن بھی سویکار کرنا شروع کر دیئے تھے انہوں نے میڈم کیوری کو بھیجے ہوئے ایک پتر میں یہاں تک لکھا تھا کہ اب انہیں برلن میں رہنا خطرے سے کھالی نہیں لگتا تھا لیکن ایک طرف تو ان کو اپنی موت کا ڈر ستا رہا تھا وہیں دوسری طرف ان کے اندر ایک کرانتی کاری جوش بھی جاگرت ہو رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ اب وہ کسی بھی پرستیتی کے لیے تیار تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک یہودی کے لیے پورے سنسار میں کہیں بھی کام کرنا اب مشکل ہے لیکن وہ پھر بھی کام کر کے دکھائیں گے جب بھی ان کو کسی ویاکھان کا آمنترن جاتا تب تک ان کا بدروہی دل بلکل سکریے ہو جاتا تھا جس سے ان کو اپنا ویاکھان ہر بار رد کرنا پڑتا تھا ایسا ہی محول سن 1922 تک چلتا رہا تھا یہ وہ سال تھا جب انہیں نوبل پروسکار مللا تھا نوبل پروسکار کی گھوشنا کی تیک ہی پرتکریہ ہوئی تھی ایک ویاکھانک نے تو یہاں تک سویڈش نوبل ایکیڈمی کو بقاعدہ پتر لکھ کر بھیج دیا تھا کہ کیسے آئنسٹائن کو فالتو میں اتنا اوپر اٹھایا جا رہا تھا دوسری اور سٹاک ہوم میں جرمن اور سویس دونوں نے ہی آئنسٹائن کو اپنا ناکرک بتا دیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک اور ویواد بھی کھڑا ہو گیا کہ پروسکار گرہنڈ کرتے سمیں سمہاروں میں کس دیش کے راج دودھ کو ساتھ رہنے کا سممان پرابت ہوگا اس کے لیے آروپوں اور پتہ اروپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا یہ بات اس لیے بھی ادھک مہتپونڈ تھی کیونکہ سویڈن کے راجہ سویم راج کیے بکے پردان کرتے تھے جس کارن دونوں ہی دیش آئنسٹائن کے اپنے یہاں نواز پر پرکاش ڈالنے لگے تھے اسی کھیشتان کے کارن آئنسٹائن سویم پروسکار گرہنڈ نہیں کر پائے تھے بلکہ ان کی جگہ جرمن راج دودھ نے گیارہ دسمبر کو یہ پروسکار گرہنڈ کیا جس کو انہوں نے برلن لوٹ کر آئنسٹائن کو واپس سوپ دیا تھا ان کی ناغرکتہ کو لے کر جنگ چلتی رہی لیکن سن انیس سو تئیس میں جرمن ویگیان منطری نے یہ نردیش جاری کیا کہ راج کیے سیواؤں میں ہونے والے ہر ویکتی کی ناغرکتہ جرمن ہونی چاہیے بدلتے سمی کرنڈ آئنسٹائن جرمنی کے حالات اور ساتھ میں جرمن لوگوں کا یہودی کے خلاف مورچہ دیکھ کر بہت پریشان تھے لیکن انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ یہودیوں کے ماتربھومی کو آزاد کر کے رہیں گے یہ ستھان اس سمیں فلسطین کہلائے جاتا تھا ایلبرٹ پورے سنسار کو ایک دھاگے میں پہ رونا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ مل جھل کر رہے ہیں آئنسٹائن کے من میں کہیں نہ کہیں راج نیتک مہتوکانگ شائیں تھیں لیکن میڈم کیوری نے ان کو ویکیانک چھیتر تک ہی سیمت رہنے کو کہا ایلبرٹ کا نام استعمال کر کے کافی لوگ اپنی سیاست کو چمکانے میں لگے ہوئے تھے کچھ دھنوان یہودی اسرائیل کے لیے بڑی بڑی دھن راشی دے دیا کرتے تھے شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے کچھ لوگ تو آپس میں لڑائیاں لگانے کا پریاس بھی کرتے تھے لیکن آئنسٹائن کو ان سب سے بلکل فرق نہیں پڑتا تھا لیکن ان سب کے علاوہ اب جرمنی کے سامنے کٹرپنتھی اور دھرم کے علاوہ ایک اور سمسیہ آ کر کھڑی ہو گئی تھی یہ سمسیہ دیشواسیوں کی آرثک استثیت سے جوڑی تھی پورے وشو میں اس سمیں مندی کا دور چل رہا تھا ہر دوسرا ویکتی اپنی آرثک استثیت کو لے کر پریشان تھا آرثک کٹنائیوں کا پتہ اس چیز سے لگایا جا سکتا تھا کہ برلن کے کینسر ویلہیم سنستان میں جہاں پروفیسر کا ویتن پچھتر ہزار مارک یا سترہ ہزار سات سو پچاس ڈالر کے برابر تھا وہ اب ید کے بعد گھٹ کر بائیس ہزار مارک یا ایک ہزار ایک سو چوبیس ڈالر تک پہنچ گیا تھا جرمنی کا ہر پروفیسر اپنی جنگ سے پہلے کی ویتن کے کیول بیس پرتیشت ویتن پر کام کر رہے تھے اس کم کمائی کے کارن ویگیانی کو کے سمیٹ بھی کم آئوجت کیے جا رہے تھے جب لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں تو وہ لوگ سمیٹ میں جا کر اپنا پیسہ کیوں دیں گے یہ ایسا سمیہ تھا جب سارے پروفیسر اپنے سہایک کے لیے بھی بیتن نہیں جمع کر پا رہے تھے لیکن آئنسٹائن کی استثیتی ان سارے پروفیسر سے بھن تھی جہاں ایک طرف سب آرثک تنگی سے گزر رہے تھے وہی دوسری طرف آئنسٹائن اپنے دوارہ لکھی گئی بکس کی روائلٹی زبردست طریقے سے کمانے میں لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ آئنسٹائن نے اپنی زندگی کو ویوستت کر دیا تھا اس میں ان کی دوسری پتنی ایلسا کا بہت بڑا ہاتھ تھا آئنسٹائن اپنے برلین استثت مکان میں رہ رہے تھے یہ انہے پروفیسر کی طرح چھوٹا مکان نہیں تھا بلکہ بہت آلشان مکان تھا آئنسٹائن اپنا زیادہ تر سمیں اپنی سٹڈی روم میں ویتید کرنا پسند کرتے تھے اس روم میں ایک گول ٹیبل تھی اور ایک علماری تھی اس علماری میں ان کے کچھ نوٹس پیپر اور پینسل موجود ہوا کرتے تھے ساتھ ہی ان کو سگار پینے کا بھی شوق تھا یہ شوق ان کی بیوی ایلسا اکثر نیانترت کرنے پڑ لگی تھی لیکن آئنسٹائن پھر بھی اپنے سگار باکس کو ایک کتاب میں چھپا کر اپنے ککش میں لے جایا کرتے تھے وہ اپنا شام کے بعد سے زیادہ تر سمیں اپنے ککش میں ہی ویتید کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ککش کے لیے کچھ نیم بھی لاغو کیے تھے کوئی بھی ان کے ککش میں نہیں جا سکتا تھا یہاں تک کہ ان کی بیوی کو بھی ککش میں جانا منا تھا اس کے علاوہ ان کے ککش میں کوئی صفائی یا چیزوں کو کوئی صحیح طریقے سے رکھنے کی انمتی نہیں تھی اسی کارن ان کا ککش ہمیشہ بکھرا رہتا تھا اور گندہ بڑھا رہتا تھا اس بیچ ان کی ساپیکشتہ کی صدھانت کے اوپر لکھی کتاب کی سنکھیا بڑھتی جا رہی تھی اس کا کارن یہ تھا کہ ہر سال اس وشہ پر سیکڑو ریسرچ پیپر اور لیک آدھی تیار ہو رہے تھے ان کی اس کتاب نے جرمنی میں چودہ سنسکرن میں آ کر پینسٹ ہزار کتابیں بیچ کر تہل کا مچا دیا تھا اس کتاب کی انگریزی پرتلیپی کی بھی امریکہ میں جم کر بکری ہوئی تھی دھیرے دھیرے ان کے ساپیکشتہ کی صدھانت لوگوں کے بیچ چرچت ہو گئے تھے اس کارن انیک لوگ آئنسٹائن کی وچار دھارہ سے سہمت ہونے لگے تھے ساتھ ہی آئنسٹائن بھی لوگوں کی انیک طریقے سے مدد کیا کرتے تھے کبھی کبھی ودیارتی کو نوکری کی ضرورت ہوئی تو ان کی عرضی لگا دے تھے یہ سب کرنے سے ان کی چھوی لوگوں کے بیچ بہت اچھی ہوتی جا رہی تھی سب ماننے لگے تھے کہ وہ ایک دیالو انسان ہے ان سے انیک جھاتر مدرت مانگنے آیا کرتے تھے بڑے بڑے ادیوک پتی بھی آئنسٹائن سے پرباوت ہونے لگے تھے ان سب کو لگتا تھا کہ آئنسٹائن ان کی آسادھارن مدد کر سکتے تھے نیا کاریالے اور ایک بھارتی اچھاتر سے ملاقات آئنسٹائن کا نیا کاریالے ایک ویدشالہ بھی تھی اس کو پورے طریقے سے پرمانو ٹیسٹنگ کے لیے ہی بنایا گیا تھا اس کا ڈیزائن لا جواب تھا اور اس بیلڈنگ کو آئنسٹائن ٹاور نام دیا گیا تھا کچھ یہودی ویروہ دھی اس بیلڈنگ کے ڈیزائن کے خلاف تھے کچھ کا کہنا تھا یہ ڈیزائن جرمن سنسکریتی سے بلکل وپرید ہے لیکن یہ سب باتیں اور ٹیپنی آئنسٹائن کے لیے مائنے نہیں رکھتی تھی انہوں نے ہر بھرسپتیوار کو دوپہر کے بعد ایک سیمنار کا آئیوجن بھی شروع کر دیا تھا ان کو اپنی اس نوکری میں ایک بڑا کاریالے بھی دیا گیا تھا ان سب کے علاوہ اب ان کے پڑھنے کے دن دور چلے گئے تھے اب وہ کیول اپنا پورا دھیان پرمانو پرکشن کی اور کے اندرت کر چکے تھے پر ایسا نہیں ہے کہ آئنسٹائن صرف زندگی بھر کام ہی کرتے رہے ان کا ماننا تھا کہ پرکرتی نے انسانوں کو انیک سکتیے ہیں جس کا سب ہی کو آنند اٹھانا چاہیے اسی کارن وہ ہر رات اپنے دوستوں کے گھر جا کر بھوجن اور مدیرہ کا آنند اٹھایا کرتے تھے ساتھ ہی ان کو وائلن بجانا بھی بہت پسند تھا اس لیے وہ وائلن لے کر ہر جگہ جایا کرتے تھے اس کے علاوہ انہیں بچوں کے ساتھ بھی گھومنا پسند تھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ آئنسٹائن اتنے بڑے ویکیانک ہونے کے باوجود بھی سمیں کے پابند نہیں تھے جب انہیں کھانے کا من ہوتا تب وہ خالے تھے اور جب ان کا من ہوتا تو تب وہ سو جایا کرتے دیکھا جائے تو آئنسٹائن اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی من موجی تھے اس کے علاوہ آئنسٹائن کی زندگی میں ایک بھارت کا چھاتر آیا ان کا نام ستیندربوس تھا وہ بھوتی کی چھتر میں نئے نئے شود کر کے نئے اوچائیوں پر پہنچ رہے تھے انہوں نے اپنا ایک ریسارچ پیپر آئنسٹائن کو بھی بھیجا تھا یہ ریسارچ پلینگ کے نیم اور کوانٹم کے صدھانتوں کے اوپر تھا اس صدھانت کے انسار وکرن کو گیس کے روپ میں مانا گیا تھا جس میں فوٹو ہوتے ہیں وہ اس صدھانت کو پڑھ کر اتنا پرہاویت ہو گئے کہ انہوں نے سویم اس ریسارچ پیپر کو جرمن میں بدلا اور اسے سمپادک میں چھپوا بھی دیا تھا یہ ریسارچ پیپر سن 1925 جولائی مہینے میں چھاپ دیا گیا تھا آئنسٹائن بوس کی سمبندھی ویدھیوں سے بہت پرہاویت ہو چکے تھے انہیں وشواس ہو گیا تھا کہ ان ویدھیوں سے پرمانوں کی وشیشتاؤں کا ادھیان اور آسان ہو جائے گا آگے چل کر ان ویدھیوں کو بوس آئنسٹائن سانکھے کی کے نام سے جانا گیا تھا کچھ اسی طرح ڈی بروگلی شری دنجڑ جیسے ریسارچرز نے بھی نئے نئے سدھانتوں کو وکسط کیا اور وہ سدھانت آج بھی برچلت ہیں اس یگ میں مانو اس صدی کا ہر ایک ویکیانک اور ریسارچر نئے نئے سدھانت بنانے میں ویست تھا جس کارن بہت سے سدھانت دوسرے کے سدھانتوں کو غلط بیٹھاراتے تھے اس سے وکاس تو ہو رہا تھا لیکن ویکیانکوں کی مانسک استحتی پر اس کمپٹیشن کے کارن بھاری اثر بھی پڑ رہا تھا پر یہاں پر بھی آئنسٹائن حیران نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہسمک سوہبھاو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سمیر کو بھی خوشی خوشی کاٹ لیا تھا اس پریورتن کو دیکھ آئنسٹائن بہت خوش تھے اسی بیچ انہوں نے اپنے نائے سوطر ای ایکوالز ٹو ایم سی سکوئر کا بھی اچات کر دیا تھا وہ اتنے کاریوں کے بیچ میں بھی ایشور کے اوپر ٹپڑی کرنے سے نہیں چوکتے تھے انہوں نے بھی ان سدھانتوں کے انترگت رہ کر ہی کری ہوگی لیکن ان سب کے باوجود یوہ پیڑھی ان سے بہت پربھاویت رہا کرتی تھی ان سب کے بیچ ایک سچ آئنسٹائن کی زندگی میں یہ بھی تھا کہ وہ اب بھوتک ریسرچ کی جگہ وہ اپنا زیادہ تر سمیں یہودی واد، چانتی واد، ہبرو وشویدیالے جیسے کاریوں کی طرف دینے لگے تھے اس کے ساتھ وہ پرمانوں کی سن رچنا میں بھی اپنا زیادہ تر سمیں دینے لگے تھے یہ سب تو پھر بھی ٹھیک تھا پر اسی سمیں ایک اور گھٹنا گھٹی ایک دن آئنسٹائن اپنا بھاری سا سوٹکیس لے کر بھری بھرو بھاری کے سمیں گھر آ رہے تھے تب ہی ان کا پیر بھسلا اور اس کے بعد انہیں سیدھا ہاؤسپٹل میں ہوش آیا جہاں ان کے ڈاکٹر جن کا نام پلیش تھا انہوں نے بتایا کہ ان کے ہردے کی دیواروں پر انفلمیشن کے لکشن نظر آ رہے تھے جس کارن ڈاکٹر نے انہیں نمک کا سیون کم کرنے کی سلہ دے دی تھی ساتھ ہی انہوں نے آئنسٹائن کی پتنی ایلسا اور ان کی پتریوں کو یہ سلہ دی کہ وہ انہیں کسی شانت جگہ پر لے جائیں جس سے ان کے اوپر کوئی پریشر نہ بن پائے ان کا کہنا تھا کہ آئنسٹائن اپنی زندگی شانتی سے بتائیں تو بہتر ہوگا لیکن آئنسٹائن نے ڈاکٹر اور اپنے پریوار کی ایک نہ سنی اور اپنی منمانی کرتے رہے لیکن پھر انت میں ان کے پریوار کے بہت سمجھانے کے بعد انہوں نے اپنے اوپر نیئن ترن کر لیا تھا پھر بھی ان کی کام کرنے کی عادت نہیں چھوٹ رہی تھی جس کو سلجھانے کے لیے ان کی پتنی ایلسا نے ایک ترکیب نکالی ترکیب یہ تھی کہ آئنسٹائن بولتے رہیں گے اور ایلسا کی بہن ہیلن سب کچھ لکھتی رہیں گی شروع میں تو ہیلن یہ کام سننے کے بعد گھبرا گئی تھی کیونکہ ان کو بھوتکتہ کے وشے میں کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے وہ آئنسٹائن کے ساتھ کھل مل گئی تھی ان دونوں کا ساتھ ستائیس سال بعد آئنسٹائن کی موت پر ہی ختم ہوا لیکن اس بیچ آئنسٹائن کے لیے حالات تیزی سے بدلتے جا رہے تھے اب آئنسٹائن سم میلنوں میں بھاگ نہیں لے پا رہے تھے ایک طرف ان کا شریر ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا دوسری طرف ان کی سرکشہ کی درسٹی سے دیکھا جائے تو ان کا خلے میں گھومنا موت کو نمنترن دینے سے خالی نہیں تھا ہیلن کو کئی بار آئنسٹائن کی پریشانیوں کا وکلپ ڈھونڈنا پڑتا تھا اس بھی جرمنی تیزی سے ید کی طرف بڑھ رہا تھا ساتھ میں بے روزگاری اور گھری بھی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی ان سب سے پڑے پڑے ادیوگ پتی بھی پریشان تھے یہودیوں کا ویرود چرم سیما پڑ تھا ساتھ ہی ہٹلر کی راجنیتک پارٹی کا جرمنی میں ورچیسو بڑھتا جا رہا تھا ان سب کے بیچ بھی آئنسٹائن شانتی کی ایک امید لگائے بیٹھے تھے آئنسٹائن اپنی اس بیماری اور وردھا وستہ میں بھی دیش میں شانتی قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار تھے جاننے کے لیے کہ کیسے آئنسٹائن نے شانتی پریاس کی جوتی جلائی اور کیسے انہوں نے اپنے یہودی بھائیوں کے لیے بے پناہ محبت کے ساتھ کام کیا سنتے رہیے آئنسٹائن کی کہانی شانتی کا پریاس اپنے پچاسوے ورش میں پرویش کرتے ہوئے آئنسٹائن اکثر بیمار ہی رہتے تھے لیکن اس سمیں بھی وہ اپنا پورا دھیان شانتی وارد پر کیندرت کیے ہوئے تھے یہ دھیان کتنا زیادہ کیندرت تھا اس کا انمان اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس بیماری کی اوستہ میں بھی وہ گرامو فون پر اپنا سندیر درج کر کے شانتی سبھاؤ میں سنایا کرتے تھے ان کی اس شانتی کے پیچھے بھاگنے کی عادت کسی سے چھپی نہیں تھی اس کارن ان کے شانتی سندیشوں اور وچاروں پر آدھارت انیک پستکے پرکاشت ہو چکی تھی ایک طرف جہاں شانتی واردیوں کی لوگ پریتا تیزی سے بڑھ رہی تھی جس کارن آئنسٹائن کی ٹپنیاں ساکشاتکاروں اور لیکھوں آدھی کا تیزی سے پرچار پرسار کیا جا رہا تھا اس سمیں تک لیگ آف نیشنز کا گٹھن بھی ہو چکا تھا جس کا گٹھن پراثم وشوید جیسے استحتی کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ پوری لیگ شانتی وارد کے اوپر بنائی گئی تھی لیکن شانتی وارد بھی ایک طرح کا بھرم ہی تھا آئنسٹائن جیسے شانتی واردی اکثر ایسے سٹیٹمنٹ دے ڈالتے تھے جس سے ویواد کھڑے ہو جاتے تھے ایک طرف آئنسٹائن کہتے تھے کہ کسی کو بھی یود جیسی چیزوں میں بھاگ نہیں لینا چاہیے وہیں دوسری طرف وہ کچھ جگہوں پر یہ بھی کہتے پائے گئے کہ ہٹلر اور مسولینی جیسے تانہ شاہر کو شانتی سے نہیں بلکہ ہتھیار کے دم پر ہی نیانترن میں لائے جا سکتا تھا ان سب کے باوجود لیگ آف نیشنز میں جرمنی کو سن 1926 میں شامل کیا گیا تھا آئنسٹائن کو بھی اس لیگ کا صدر سے بنایا گیا تھا جس میں آئنسٹائن نے سانسکرٹک روپ سے الف سنکھاکو کے اتبیڑن سمبندس سوال اٹھائے تھے ان کی انسار شکشہ سمبندی پریاس ابھی ادھولے تھے اور ان لوگوں کو سمرتھا نہیں مل رہا تھا جو بنا شرط انتر راستری شانتی ویوستہ کے لیے دن رات کام کر رہے تھے ان سب کاریوں کا سمی کرن بیٹھنے کے بعد سن 1932 کے فروری مہینے میں نیرستری کرن سمیلن کا پرارمب کیا گیا تھا جس میں ساٹھ دیشوں نے بھاگ لیا اور جو دیش لیگ کا حصہ نہیں تھا اسے بھی بھاگ لینے کی انمتی دی گئی تھی سمیلن کے شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو اندازہ تھا کہ اس سمیلن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا لیکن بہرحال سمیلن شروع ہوا اور مہینوں اس میں کھیچتان چلتی رہی کوئی بھی دیش اپنے سارے ہتھیاروں کی جانکاری دینے اور نسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا ہر مدے پر ہر دیش کا یہی کہنا تھا کہ دنیا میں شانتی بنانے کے لیے ہتھیار بہت ضروری تھے یہ سب دیکھ کر آئنسٹائن بہت دکھی تھے ان کا ماننا تھا کہ سبھی دیشوں کو اپنے اپنے ہتھیار ایمانداری سے تتھا پونڈ روپ سے نسٹ کر دینے چاہیے ساتھ ہی ہر دیش کو ایک انتراشتریس سنگٹھن کے نیجے کام کرنا چاہیے جس سے ہر دیش کی لڑائی سماپت ہو جائے لیکن یہ بات کسی کو بھی سمیلن میں پلے نہیں پڑ رہی تھی سب کی انسار آئنسٹائن بینہ سرپیہر کی بات کر رہے تھے لیکن وہ اپنے سنگکل پر اڑے تھے ان کا کہنا تھا کہ ید کچھ لوگوں کو آنند اور رومانچ کا وشہ لگتا ہوگا لیکن اصل میں یہ ایک دکھ کا وشہ ہے جہاں پر ہر دیش اپنے ناغرکوں کو ویرت کی لڑائی میں مروا دیتا ہے ان کا ماننا تھا کہ اگر لوگ چاہیں تو اس لڑائی کی راجنیتی کو روکا جا سکتا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہر دیش کا پرتیک ناغرک یہ سنگکل پلے کہ اس کے دیش کو لڑائی میں حصہ نہیں لینا تو کوئی بھی سرکار ان پر لڑائی کرنے کا دباب نہیں ڈال سکتی تھی آئنسٹائن کے انسار تو سرکار کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آخر عام ناغرک سرکار سے کے کارن کن پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ سرکار میں بیٹھے لوگ ہتھیار بنانے والوں کے پٹھو تھے سممیلن میں اپنی بات آگے رکھتے ہوئے آئنسٹائن بہت اتیجت ہو گئے تھے لیکن ادھر سممیلن میں تو الگ ہی واتاورن چل رہا تھا ایک طرف فرانس کا کہنا تھا کہ نرستی کرن کے پورو انہیں ہر دیش میں سامان نے سرکشا کی مانگ کی جا رہی تھی وہیں دوسری طرف جرمنی کے من میں ایسے سممیلنوں کا بہشکار کرنے کی بھاونا تیزی سے بڑھ رہی تھی اسی کے ساتھ آئنسٹائن پھر سے ان سب باتوں کو ویرد سمجھتے ہوئے اپنے کام کی طرف لین ہو گئے اور آگے چل کر امریکہ میں بھی شفٹ ہو گئے جہاں انہوں نے پرمانو بوم کا بھی نرمان کیا یہ سب آخر انہوں نے کیسے کیا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سنتے رہیے آئنسٹائن کی کہانی ازرائیل کا جنم اور آئنسٹائن کے جیون کے انتن تن آئنسٹائن نے دیکھا جائے تو اپنی زندگی اپنی شرطوں پر جی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ مرنا بھی اپنی شرطوں پر ہی جائیں گے لیکن ان سب سے پہلے ان کا ایک سپنا سچ ہونے جا رہا تھا وہ تھا ازرائیل دیش کا جنم ازرائیل کا جنم سن 1948 میں ہوا تھا اس کے نرمان میں سب سے بڑا ہاتھ ایلبرٹ آئنسٹائن کا تھا اس دیش کے پہلے راشت پتی ویچ مین بنے تھے لیکن ان کا شیگری ہی دے ہانت ہو گیا جس کارن سن 1954 میں آئنسٹائن کو راشت پتی بنانے کی مانگ سامنے آنے لگی تھی اور ان کو ازرائیل کا راشت پتی بننے کا نمترن بھی بھی جا گیا تھا لیکن آئنسٹائن نے اس نمترن کو سویکار نہیں کیا جب لوگوں نے ان پر راشت پتی بننے کے لیے زور ڈالا تب آئنسٹائن نے اس پسٹ شبدوں میں کہہ دیا کہ ان کے اندر پولٹیکس اور دیش سنبھالنے کا دماغ نہیں تھا کچھ لوگ آئنسٹائن کی اس بات سے سہمت تھے باقی دوسروں کو لگتا تھا کہ آئنسٹائن کسی بھی ایک دیش میں سیمت ہو کر نہیں رہنا چاہتے تھے پر آئنسٹائن کے دل کو پتا تھا کہ وہ اسرائیل کا بھلا کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ وہاں کے راست پتی نہیں بنے اس کے علاوہ آئنسٹائن اسرائیل کے لیے بہت چنتت رہتے تھے پہلا کارن یہ کہ وہ دیش عرب دیشوں سے گھرا ہوا تھا جس کارن اسرائیل پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا تھا ویسے تو امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا تھا لیکن آئنسٹائن کو ڈر تھا کہ کہیں میڈل ایسٹ والے امریکنز کو اپنی طرف نہ کر لیں اسرائیل کی اسرائیل کی ستھاپنا مئی میں ہوئی تھی اس پاون افسر پر آئنسٹائن کو بلایا گیا تھا لیکن کسی کارن وش آئنسٹائن وہاں پر نہیں جا پائے تھے اس کے ساتھ ہی آئنسٹائن کی عمر تو کافی بڑھ گئی تھی جس کارن وہ اکثر کمزوری کی اوستہ میں ہی رہتے تھے ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی ڈاکٹر نے بھی ان پر کئی پابندی لگا دی تھی لیکن پھر بھی آئنسٹائن تو آئنسٹائن ہی تھے وہ کہاں کسی کی سننے والے تھے وہ پھر بھی چھپ کر شام میں ایک پائپ اور تماکو کا سیون کر لیتے تھے ان کے ایک ڈاکٹر میتر برلن سے بھاگ کر نیو یوک آنے میں سفل ہو گئے تھے بند کر دیں لیکن جب ایک دن ان کے سامنے چوکلٹ رکھی گئی تو وہ اپنے لالچ پر نینترن نہیں کر پائے اور بچوں کی طرح اسے ترنت لے کر کھا لیا اس پر ان کے دوست نے انہیں ترنت بھگوان کی ہدایت دیتے ہوئے روکا لیکن آئنسٹائن نے اس پر ترنت ٹپڑنی کرتے ہوئے بولا کہ یہ کام ضروری نہیں بھگوان کا ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام 1945 سے ہی ہونا شروع ہو گیا تھا ان کا پہلا آپریشن سن 1945 میں ہوا تھا اور دوسرا آپریشن سن 1948 میں ہوا تھا جس کارن ان کا شریر بہت کمزور ہو گیا تھا اور وہ پرنسٹن تک ہی بند کر رہ گئے تھے وہ اپنے پرانے دوستوں سے بھی بات کرنے کے لیے اچھک رہا کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ ایک وچتر بات یہ بھی تھی کہ آئنسٹائن کو سب الگ الگ روپ میں جانتے تھے کوئی ان کو ایک گمبھیر ویکتی کے روپ میں جانتا تو کوئی ان کو حسمک روپ میں جانتا تھا انتن دور میں بھی وہ ساپیکشتہ صدھانت گرتوہ کرشن صدھانت ایک اکرت صدھانت کے پرکشن میں لگے رہتے تھے ان کا دینک کارکرم بڑا سرل ہوتا تھا وہ نو دس بجے تک ناشتہ کر لیتے تھے اس سمیں تک وہ دینک اکباروں میں راجنے تک خبرے بھی پڑھ لیتے تھے سردیوں میں پراتہ لگ بھگ ساڑھے دس بجے سنسطھان کی گاڑی انہیں لینے آتی تھی لوٹتے سمیں وہ پیدل آنا پسند کرتے تھے گرمیوں میں وہ پیدل جاتے تھے لیکن لوٹتے سمیں گرمی کے کارن وہ گاڑی سے آتے تھے سنسطھان میں وہ ایک بجے تک اپنا کارے کرتے تھے اس کے بعد دس بجے وہ اپنا کھانا کھا کر وشرام کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی وہ کبھی کبھی ریڈیو سن کر گنگنائیہ بھی کرتے تھے انتیم دنوں کے قریب آتے ہوئے بھی وہ باقی لوگوں کی طرح ڈر کر بھگوان پر اچانک بھروسہ نہیں کرنے لگ گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ ان ویکتیوں میں سے نہیں تھے جو انتیم سمیں میں ڈر کر ایشور کو ماننے لگ جائیں اس کے ساتھ انتیم دنوں میں وہ دنیا میں اہنسہ کے پرتی اور جاگرک ہو گئے تھے انہوں نے اپنے پرانے مطر بے ٹرینڈ رس سے بھی بات کی ان دونوں نے ہی پہلے وشوید کا جم کر ویروت کیا تھا اس بار بھی دونوں نے تیہ کیا کہ پرمانو بوم کی اور بڑھتے ہوئے پورے وشو کو روکنے کی چڑچا ہونی چاہیے اس کے لیے آئینسٹائن نے پندت نہرو کو بھی پتر لکھا تھا جس میں انہوں نے پندت نہرو سے وشو شانتی کو بڑھانے کی اپیل کی تھی ان سب کے علاوہ آئینسٹائن کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے پاس سمیں کم بچا ہے اس کارن وہ اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھتے تھے اب وہ سمیں سے ہر کارے کرنے لگ گئے تھے اس بیچ انہیں اسرائیل کے سواتنترتہ دیوست کے لیے بولایا گیا تھا وہ بھیانے درد کے باوجود بھی گیارہ اپریل کو وہاں پہنچ گئے تھے لیکن پھر ان کی شاررے کے ستھتی تیرہ اپریل تک پوری طریقے سے بگڑ چکی تھی جس کے چلتے چودہ اپریل کو نیو یوک سے ڈاکٹر کے پورے دل کو بلا لیا گیا تھا جن کے سامنے چنواتی یہ تھی کی آپریشن کیا جائے کی نہیں اس سمیں جٹل آپریشن میں انسان کے بچنے کی آشنگ کا کم ہی ہوتی تھی اس کارن آئنسٹائن بھی اس آپریشن کو نہیں کرانا چاہتے تھے اصل میں انہیں ایک گاٹ تھی جس کارن انہیں اتنا درد ہو رہا تھا انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا اگر اس گاٹ کو پھٹنے دیا جائے تو کیا ان کی ترنت موت ہو جائے گی اس کا اتر ڈاکٹر نے دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے ترنت ہو جائے ورنہ یہ پھٹنے کے بعد ان کو کچھ دن تک تڑپا بھی سکتی تھی ڈاکٹرز نے انہیں ہسپٹل جانے کی رائے دی لیکن یہاں ہم لوگ آئنسٹائن کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کسی کی نہیں سنی تو مرتے وقت کیا خاک وہ کسی کی سننے والے تھے اس لئے انہوں نے ہسپٹل جانے سے منع کر دیا تھا ان کی مرتیو اس کے بعد سترے اپریل انیس سو پچپن میں ہو گئی تھی ان کے مند میں یہ افسوس رہ گیا ہو کہ وہ اپنی موت کے سمیں اپنی جن بھومی جرمنی میں نہیں رہ پائے پر ان کی موت کے بعد مانو پورے ویگیان کی دنیا میں ایک شوک کا ماحول پھیل گیا تھا سب جانتے تھے کہ آئنسٹائن جیسا دوسرا سائنٹسٹ کئی صدیوں تک نہیں آنے والا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی مرتیو کے بعد آئنسٹائن کی کہانی ختم ہو گئی آئنسٹائن کی مرتیو کے کوششن پاد ہی ان کا دماغ ریسرچ کرنے کے لیے چوری کر لیا گیا تھا جس پر کئی سالوں تک ریسرچ کرنے کے بعد سائنٹسٹ سن 1996 میں اس نشکرش پر پہنچے کہ ان کا مستشک ایک طرف سامانے سے تھوڑا زیادہ بڑا تھا اس کے علاوہ ان کے صدحانتوں کو لوگ آج تک سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کیسے انہوں نے پوری ویگیان کی دنیا کی کائی پلٹ کر دی تھی کل ملا کر دیکھا جائے تو آج بھی لوگ انہیں یاد کیا کرتے ہیں انہوں نے ویگیانک کے روپ میں تو عزت کمائی ہی کمائی ساتھ میں انہوں نے شانتی وادی کے روپ میں بھی عزت کمائی تھی ان کے مرنے کے چوالیس سال بعد بھی ٹائمز میکزین نے سن 1999 میں 20 سوی صدی کے پرمکھ ویکتی کے روپ میں آئنسٹائن کو چنا تھا تو یہ تھی آئنسٹائن کی کہانی موسیقی